اور پر خواتین کے لیے مختص تھا جس میں پندرہ مقالعہ نگاروں خواتین مقالعہ نگار نے اپنے مقالعے پیش کی اور اپنے خیالات کا اظہار فرمایا اور اس کل کے سیشن کو تقریباً ستر لوگوں نے اس میں شامل ہوئے اور ساڑھے تین سو سے زائد لوگوں نے یوٹیوب پر اسے لائف دیکھا الحمدللہ اور آج اس کانفرنس کا دوسرا اور اختتامی اجلاس ہے اجلاس کی کاروائی کو مزید آگے بڑھانے کے لیے میں گزارش کروں گا بز میں فکر اقبال پاکستان کے مرکز حدر جناب ڈاکٹر کمر اقبال صاحب سے کہ وہ آج کی اجلاس کی کاروائی کو آگے بڑھائیں بہت شکریہ جائیں صاحب ناوضو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ و اللہ اکبر و لا حول و لا قوة الا باللہ العلی عظیم سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم اللہم صلی اللہ و لی ہماری سے کہہ لڑسیم محمد و لا آل محمد و لا آل محمد و لا قوات و صحاب سیدنا مولانا محمد مبارک صلی اللہ و صلی اللہ ڈاہی کی واجب احترام بزرگوں بزرگوں جوستوں نوژوانوں قواتین و حضرات اور میرے بہت کی محترم ارمی محرین اقبالیارت اور اقبال شناس اگرام جو ہماری برخواست پراج کی کانفرنس میں شریف ہوئے سب کو اسلام علیکم کل اس کانفرنس کا آغاز ہوا تھا اور الحمدللہ اقبالیات کی تاریخ میں پہلی مرتبہ خواتین کی کانفرنس ہوئی اور آن لائن کانفرنس خواتین کی بلکل ہی پہلی مرتبہ یعنی پہلے جو کانفرنس ہوتی ہیں خواتین اس میں ظاہرے شامل ہوتی ہیں مرد بالتناسوں کے ساتھ لیکن خالصیصاً خواتین کی کانفرنس میں اقبالیات کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سالمنفرنس کی جو تقریباً ساڑھے تین گھنچے تک جاری رہی الحمدللہ یہ اللہ تعالی کا بڑا کرم اور احسان ہے اور آخر تک ہمارے ساتھ سے تقریباً شبیس ستائیس کے قریب لوگ موجود تھے حالانکہ آن لائن کانفرنس میں بھی آج کل علم و عدب کا جو حال ہے وہ سب کے سامنے ہیں ابتدا میں ہی مشکل سے ہم نے دیکھا کہ بڑے اداروں کی کانفرنس بھی جو ہوتی ہیں اس میں شروع میں دس پارہ احباب اور آخر میں دو تھی رہ جاتے ہیں اس لیے اللہ تعالی کا کرم اور احسان ہے کہ ساڑھے تین سو لوگوں نے یوٹیوب پر جوائن کیا اسے اور ستر کے قریب لوگ ہمارے ساتھ میٹ پر موجود تھے اور سواتین نے بہت امدہ مقالعے پڑے ان کی ریپورٹ انشاءاللہ انکریب آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی اور بہت مفید سجاوید سامنے آئی ہیں کل کا ہمارا موضوع تھا بیگانہ رہے دین سے اگر مدرس سائے سان تو اس پر خاصی ہوئی آج بھی تقریباً اس سے ریلیٹیز ہم نے نسرا رکھا ہوا ہے جو آپ احباب کی خدمت میں پیش کر دیا گیا تھا انشاءاللہ اس پہ آہ بات ہوگی تصفیل سے بات سامنے آئے گی تجاوید بھی سامنے آئیں گی اور سفارشات کی ہم انشاءاللہ آہ پھر سیڈیا میڈی اور توشل میڈیا کرنے کی آہ کوشش کریں گے آہ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش تحزید نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا تو اس پر احباب میں بات کرنی ہے نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے علامہ نے چین سال پہلے یہ بات کہی تھی اور ہمیں بتا دیا تھا آقا کر دیا تھا ہمیں کہ روح و بدن کا مارکہ جو ہے وہ زور و شول سے جاری ہے ہم نے علامہ کی بات سنی یا نہیں سنی اور اس مارکے کے اندر ہماری کار گزاری کیا رہی کیا اس میں ہم آہ تاغوت کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے یا کہ زیادہ خرابی زیادہ ہو چکی ہے اور مستقبل میں آہ کیا انکانات ہیں اس آہ مارکے میں سرکرو ہونے کے کامیاب ہونے کے اور آہ اپنی بقا اور قلاع کے لیے کیا صورتحال ہمارے سامنے آتی اس پہ ہم نے آج گوھر کرنا ہے ظاہر ہے کہ وقت بہت زیادہ نہیں ہے کھوڑی کھوڑی دیر کے لیے سب لوگ بات کریں گے لیکن آہ یہ میرا فشتوار پریزہ ہے اور آہ میری ذمہ داری بھی ہے کہ آج کی اس آہ مجلس کے اندر آہ میں صاحبان صدارت اور مہمانان خصوصی کے حوالے سے آہ بات کر دوں کہ یہ ایک رسم ہے اسے ادا ہو جانا چاہیے اس کے بعد بلکل مقصد طور پر دین چار منٹ کے اندر آہ زین نبیت آپ حضرات کی خدمت میں بزنے فکر اقبال پاکستان کا مقصد سا تعریف پیش کریں گے اور پھر آج کی آہ کلیدی گفتبو آہ ڈاکٹر تکی آفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف ماہر اقبال یاد اقبال شناس اور بہت بڑے عدیب اور محقق کینیڈا سے ہمارے ساتھ شامل ہیں آہ گوکلیدی گفتبو فرمائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ آہ آگے گفتبو آہ جاری رہے گی آہ زین صاحب ڈاکٹر اپلو جین حاشمی صاحب تو شامل نہیں ہوئے انہوں نے مجھے میں سے بتایا تھا شام کو کہ وہ بیمار ہیں شاید شامل نہ ہو سکے آہ سر ابھی اپلو جین حاشمی صاحب بیمار ہیں دعا بھی فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں صحیح اتا فرمائے تو آج یہ کہ صاحبانِ صدارت ہمارے ساتھ ہیں اسبال اکادمی کے کریکٹر ڈاکٹر عبدو رعوت رفیقی صاحب اور معروف اقبال شناس ماہر اقبال یاد پارسی جو ساتھ اور بہت بڑے دانشور صاحبانِ صدارت ڈاکٹر عبدو رعوت رفیقی صاحب اور ڈاکٹر وحیدو زمان تاریخ صاحب اور مہمانانِ خصوصی میں آہ الحمدللہ ہمارے ساتھ سر کینیڈا سے ڈاکٹر صفی آبدی صاحب ہیں اور ایران سے ڈاکٹر علی بیاد صاحب آہ ہمارے مہمانِ خصوصی ہوں گے آپ کا میں پیش کی شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری ملے تو بلکل مختصر طور پر تین چار منٹ سمبر زین صاحب بزمے فطر اقبال پاچستان آہ کا تعروف کو آپ سے کروائیں گے اور اب تک کی آہ کچھ کار گزاری آپ کے سامنے پیش کریں گے اس کے بعد میں انشاءاللہ دعوت جوں گا آہ ڈاکٹر صحیح آبدی صاحب کو صاحب آنے سے دارت کی اجازت سے کہ وہ آہ کلیری جفت کو فرمائیں آہ آج کے موضوع پر تو آہ زین جوائنٹ سیکرٹری ہیں آہ بزمے فطر اقبال کے مرکزی جوائنٹ سیکرٹری زین نوید کو آہ مختصر طور پر تعروف پیش کریں گے بزمے فطر اقبال جیسے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ آہ آہ بزمے فطر اقبال آہ کا آغاز آہ جنوری دوہزار اٹھارہ میں فطر اقبال لیکچرز کے آہ کے ساتھ ہوا جو لیکچرز آہ عام عوام کے لیے تھے اقبال کے فکر سے متعلق موضوعات اور یہ لیکچر ہر پندرہ دن کے بعد منرکت کیے جاتے تھے تقریبا ایک سال تک یہ سلسلہ آہ 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 تواتر کے ساتھ جاری رہا اس کے بعد آہ صرف ڈاکٹر صاحب کے نہیں مزید ہم نے مہمان مقررین کو بھی اس میں دعوت دی اور یہ سلسلہ دو سال تک یوں ہر پندرہ دن یا ایک مہم آہ راولپنڈی میں یہ لیکچرز منقید کیے جاتے تھے اس کے بعد جب ہم آہ کرونا کو کووڈ میں کا شکار ہوئے تو اس سلسلے کو پھر ہم نے روکا نہیں بلکہ آن لائن منتقل کر دیا اور یوں جو لیکچرز راولپنڈی میں ہوتے تھے پھر ہم اس کو زوم پہ اور گوگل میٹ پہ اسی تواتر کے ساتھ ہر پندرہ دن کے بعد مرقب کرتے رہے چونکہ آہ جب یہ سلسلہ آن لائن ہوا تو صرف راولپنڈی سے نہیں مزید دوسرے شہروں سے بھی لوگ شامل ہونا شروع ہو گئے اس سلسلہ پھیلتا گیا اور اسی بھرکت سے آہ بزمہ فکر اکبال کی شاخیں دوسرے شہروں میں ملک کے دوسرے شہروں میں کھلتی چلی گئی اور اب تک یہ تعداد تقریباً پچیس سے تیس کے درمیان ہے جس میں بین العقوامی شاخ بھی شامل ہے کرونا میں آہ آن لائن لیکچرز کے ساتھ ساتھ آہ ہم نے آن لائن کانفرنسز بھی منوکیت کی اپریل اور نومبر کے مہینے میں لکاتار الحمدلللہ اور اس کے ساتھ ساتھ آہ دو آن لائن کورسز بھی منوکیت کی ایک تین ماہ کا اور ایک چھے ماہ کا جس میں دونوں میں ایک میں ڈیٹھ سو اور دوسرے میں بھی ڈیٹھ سو لوگوں نے مکمل کیا اور سیٹیفیکیٹ حاصل گیا اس کورس میں نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر ممالک سبھی لوگوں نے نہ صرف پارٹیسپیٹ کیا بلکہ جو کورس کے ساتھ زیادہ تھے اس میں بھارت سے ڈاکٹر عبداللہاک کو ڈاکٹر منظر حسین بھی شامل تھے اس کے ساتھ ساتھ ایک سلسلہ آن لائن ہی شروع کیا گیا اقبال بھٹک کے نام سے جس میں بی ایس ایم فیل ایم ای بی ایج جی اردو اقبالیات کے جتنے بھی طالبہ طالبات ہیں ان کی رہنمائی کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا گیا اس جس میں صرف مخصوص لوگ نہیں بلکہ شامل ہو کر اقبالیات اور فکر اقبال سے جوڑے موضوعات پر سوالات کر سکتے تھے اور ان کے جواب تو تسلی بخش جواب دیئے جاتے رہے اور اس سلسلہ اب بھی جاری ہے ہر ہفتے ملکہ اس کے علاوہ بزمہ فکر اقبال پاکستان کا شعبہ نشر و اشارت بزمہ فکر اقبال پاکستان کے مرکزی نائب صدر جناب پروفیسر ڈاکٹر محمود علی انجم صاحب کی زیرے نگرانی لاہور میں کام کر رہا ہے جس کے تحت کئی کتاب شایع ہو چکی ہیں اور ان میں سے کئی کتابوں کو ایوارڈ سے بھی نوازت جا چکا ہے اور بزمہ فکر اقبال پاکستان کی جو جتنی شاخیں دوسرے شہروں میں قائم ہوئی ان کے جتنے صدور اور جنرل سیکیٹری سے ہماری خوش قسمتی ہے کہ اکثر ان میں سے پی ایس ڈی یا ایم فل اقبالیات ہیں اور اپنے اپنے شہروں میں اپنی حد تک سکول کالوجیز اور ایرویسٹیز میں فکر اقبال کی ترویج کے لیے کام کر رہے ہیں اور اداروں میں جا کے اس پیغام کو پھیلا رہے ہیں جی سر بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ڈی یا ایپ ٹھیک سکول کالوجیز سکول کالوج援 سے خواہد سکول کالوجیز موسیقا ڈاکٹر ابو بوک دکیت آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بز میں فکر اقبال کے اس تیسری علمی کانفرنس اعنقات پہ ڈاکٹر کمر اقبال صاحب اور ان کے جملہ رفاق ایکار کو مبرک بات پیش کرتا ہوں اور جس موضوع کا انتخاب کیا ہے آج کے حوالے سے انتہائی اہم ہے البتہ مجھے ایک افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کل میں جوائن اس لئے نہیں کر سکا کہ کوئٹا میں ایک اہم تقریب اور ایک زیافت میں کچھ فارنرز بھی آئے تھے تو اس لئے مجھے وہاں جانا پڑا تو آپ لوگوں کو میں جوائن نہیں کر سکا اور کاش میں جو پندرہ مقالن نگاروں کے نگارشات پیش کیے جا چکے تھے میں ان سے مستفید ہوتا مجھے یہ موقع وہ یہ سر ہوتا آپ تمام حضرات کو خوشمدید کہتا ہوں اور آپ کے سماتوں کے لئے آپ سے التماس ہے امید ہے کہ آپ اس سیشن کے اختتام تک ہمارے ساتھ ہوں گے تاکہ ہم بحر اقبال سے زیادہ سے زیادہ گوھر سمیٹس میں بہت شکریہ ڈاکٹر جی دوسرے ہماری آج چیز تقریب کے دوسرے صدر ہیں برگیڈیا ڈاکٹر ویڈو سما تاریخ پہ ہیں ان سے گزارش ہے کہ اقتطاہ ہی کلمات سنوان بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر کمر اقبال کا جیسے انہوں نے اناؤس کیا مجھے اس تنظیم کا سر پرست تو انہوں نے میری بزرگی میں بھی اضافہ کیا اور اپنے لیے احترام کے جذبات بھی میرے دل میں ان کا بھی افسائی تھی تو آج کی جو محفل ہے اس میں جو انہوں نے ٹاپک چنہ ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے کہ دنیا کو ہے پھر مار کا ہے روح و بدن کو پیش اب یہ جو ہے مار کا ہے روح و بدن یہی وہ چیز ہے جو ہندو میتھولوجی میں مایہ اور آتمہ کے نام سے جانی جاتی تھی روح اور بدن اور اقبال کا خیال یہ ہے کہ روح کی اور بدن کے علاوہ بھی بہت سی ڈائیمنشنز ہے جو انسان کی زندگی میں انجن کا تعلق اقبال چونکہ ان کا پی ایچ ٹی کا تھیسس جو ہے وہ میٹا فیزکس ڈیولپمنٹ آف میٹا فیزکس ان پرشیہ ہے تو زورویسٹرین فیلوسفی کی وہ جو کشمکش ہے عزل کی اس میں نیکی اور بدھی کی اقبال کے دل میں ہمیشہ سامنے ان کے رہی ہے اور وہی انتہائی انتہائی معذرت کے ساتھ آپ کے گفتگو ہم بعد میں سنیں گے جی میں بالکل تو میں بالکل اس سے تو آج انشاءاللہ ورزیز اس سلسلے میں جو بھی گفتگو ہوگی میں آپ کے ساتھ شدید ہوں جی بہت شکریہ انشاءاللہ اللہ ورزیز کو وائنڈ اپ افتتا کریں گے تو میں آئے مدید بہت بہت شکریہ جی افتتا کریں اب میں مائک آپ کے سپورٹ کرتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی آج کے ہمارے قلیدی مقرر دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو اُبھارا ڈاکٹر تکی آبدی صاحب جو ہیں وہ بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اس مارکہ روح و بدن پر جسم کے بھی ڈاکٹر ہیں اور اقبال چون کے پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اس لیے روحوں کے بھی مسیحہ ہیں اور ہمارے ساتھ ہماری خوشتسمتی ہے کہ برگیڈی اور بحیث اور زمان تارک سائدی بنیادی طور پر سب سے تعلق رکھتے ہیں لیکن پہلے میں نے کسی تقریب پہ کہا تھا کہ جسموں کی تبابت سے آگے بڑھ کر اقبال کو بھی پڑھا انہوں نے تاکہ روحوں کے بھی میمار پنسکیں اور روحوں کے بھی مسیحہ قرار پائیں تو ڈاکٹر صفی آپ جی صاحب آج کے موضوع پر ہر فلیدی کو فرمائیں گے دنیا کو ہے پھر مارتائے روح و بطن پیش ڈاکٹر صفی آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ممنون ہوں سرپرستے بز میں فکر اقبال کے ڈاکٹر خمر اقبال صاحب کا کہ آج کے اس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور ہمارے جو صدور ہیں پروفیسر صدیقی صاحب اور برگیر وحید الزمہ تاریخ صاحب کی اجازت تھے مسئلہ یہ ہے کہ علمہ اقبال نے جو کہا تھا کہ سرود رفتہ بعض آیت کے نایت نسیمی از حجاز آیت کے نایت پچاسی چھے آسی سال گزر گئے اقبال کوئی ابھی تک ہمارے پاس دانہ راز دوبارہ نہیں آیا اقبال نے اپنی زندگی ہی میں کہا تھا کہ آشنائے من زمن بے گونہ رفت میرا جاننے والے آپ کے جی بتائیے کیسے جاری رکھیں آپ جاری رکھی جی جی آپ کی آواز آرہی آپ جاری رکھی تو آرز یہ کر رہا تھا کیونکہ میں صفات سے نہیں پڑھتا تو میں توجہ چاہتا ہوں اقبال کہہ رہے تھے کہ از خمستانم تہی پیبانہ رفت میں نے تو پورا ان کے افکار کا اور خیالات کا پورا آپ کے خمستان سجا دیا تھا لیکن وہ اپنے ساغر کو خالی یعنی ہم نے افکار اقبال سے آپ کے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا یہ زندگی میں کہا آج چھاسی سال کے بعد بھی یہی مسئلہ ہے کہ علامہ اقبال کے یہ تو اگر متداول اور جو ان کے باقیات کے اشار فارسی اور اردو میں جن کی تعداد سولہ ہزار سات سو سے بھی زیادہ ہے یا جو ان کے جو دیرہ ہزار کے خریب خطوط ہیں یا ان کے جو ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھارٹ کے جو خطوط ہیں یا ان کے جو ملفوزات اور ان کے دیباجات اور ان کے تحریریں ہیں ان سب میں افکار اقبال اس طرح سے ہے میں آپ کی خدمت میں شروع کرتے ہوئے بتانا چاہتا ہوں کہ خائد آزم کو جو سات اکٹوبر انیس سو سنتیس کو جو خط لکھا اقبال نے آج تقریباً نوہ سال کے خریب ہو رہے ہیں آپ دیکھئے اقبال کا اختباس کو میں ترجمہ کو پڑھ رہا ہوں کہ فلسطین کا مسئلہ مسلمانوں کے لیے باعث فکر و تردد ہے مسلم لیگ کے لیے یہ ایک سنیری موقع ہے کہ ایک زبردست خراردار فلسطینیوں کی حمایت میں منظور کی جائے مجھے یقین ہے کہ مسلم لیگ کے اجلاس میں کسی ایسے راست اقدام کی تجویز کو بھی سامنے لائے جائے گا جس کے ذریعے عوام بھی فلسطینیوں کے مسئلے پر ذاتی دلچسپی کا اظہار کر سکیں یہ طریقہ کار ایک دم مسلم لوگ کو مقبول بنائے گا اور عرب فلسطینیوں کے لیے بھی سود مند ہوگا میں ذاتی طور پر اس جملے پر توجہ کیجئے جو نوہ سال پہلے حکیم العمت نے یہی تو ہے افکار جس پر ہم کو عمل کرنا ہے فرماتے ہیں میں ذاتی طور پر ایسے معاملات کے لیے جو اسلام اور ہندوستان دونوں کے لیے قطرہ ہوں جیل جانے سے بھی گریز نہیں کروں گا مشرق کے کناروں پر مغربی استرداد کی نشانی کسی صورت بھی برداشت نہیں کی جا سکتی دیکھا آپ نے فکر اقبال پیڑا ہاں ہوں بتانے کی کوشش یہ ہے بتانے کی کوشش یہ ہے کہ علامہ اقبال کا جو روح اور بدن کا مسئلہ ہے پورا اقبال کے کلام کو اگر آپ ایک جگہ جمع کر دیں تو بس وہی دو آپ کے جو ہے روح اور بدن اسی پر اقبال کا پورا ہے یعنی علامہ اقبال نکلسن نے جو کہا تھا کہ علامہ اقبال اپنے دور میں مخید نہیں ہے بلکہ اپنے ماضی سے وہ اپنی روشنی حاصل کر کر آئندہ آنے والے زمانے کو پیش کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ بھی استفادہ کر سکیں اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا میں شاعر فردہ ہوں تو مسئلہ جو ہے کہ مارکہ روح و بدن جو مسئلہ درندوں کو اُبھارنا ہے درندے تو ہر زمانے میں رہے ہیں کیونکہ درندے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ انسان کو تباہ کیا جائے انسانیت کو تباہ کیا جائے اسی کو تو ہم استفادہ کرتے ہیں تو علامہ اقبال ٹھیک ہے اسلامی شاعر ہے فلسفی شاعر ہے مخامی شاعر ہے قومی شاعر ہے ملی شاعر ہے ان سب کا مجموعہ افاقی شاعر ایک وجہ سے ہے کہ علامات جو ہے انسانیت کے بارے میں بات کرتے ہیں فضیلت انسان کے بارے میں بات کرتے ہیں مخام انسان کے بارے میں بات کرتے ہیں احترام انسان کے بارے میں بات کرتے ہیں حقوق انسان کے بارے میں بات کرتے ہیں اقبال نے کہہ دیا تھا کہ یہ مارکہ آپ کے روح و بدن یہ ہے کہ کیا کہہ دیا تھا کہ اصل تحذیب احترام آدم آدمیت احترام آدمی آج جو مسئلہ دنیا کو پیش آیا ہے وہ اس کی وجہ سے ہے کہ my way is the highway ایک انسان دوسرے انسان کا احترام نہیں کرتا اقبال نے بتا دیا برطرز گردو مخام آدم یہ کائنا کیا بات کر رہے ہیں یہ تو کائنا صغیر ہے برطرز گردو مخام آدم اصل تحذیب اصل تحذیب احترام آدم تو اصل جو ہے تحذیب نہیں ہے درندے اس وجہ سے انسانیت کو پھاڑ رہے ہیں چونکہ ایک انسان دوسرے انسان کا احترام نہیں کرتا آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اسی سرزمین سے یعنی سات سو سال پہلے آپ کے خسروں نے گفتگو کی تھی کہ میں عالم سے سب سے بڑا عالم اس دنیا اور اس کائنات کا سب سے عظیم شخص سب سے عظیم موجود انسان ہے دیکھئے ہم ٹھیک ہے لیکن اسلام نے جو یہ تین وعدے دیا ہیں کسی اور مذہب میں آپ کو نہیں ملیں گے ایک یہ کہ انسان اشرف المخلوقات ہے دوسرے یہ کہ انسان اتنا بھی فسادی ہو اتنا بھی خوریزی کرے لیکن تنہا نائب اللہ فی الارض ہے اور تیسرے تمام آپ کے جمادات ہو کے نباتات ہو کے ہیوانات ہو کے یہ ملائک ہوں کہ یہ تمام فرشتے ہوں یہ سب کمپیٹرائز ہیں انسان فقط ایک ایسا موجود ہے جو مختار اور مجبور کے درمیان کی قیفیت ہے تو علامہ اقبال نے جس طریقے سے اس کو بتایا ہے کہ آدم از بے بسری بندگی آدم کیا آدم اپنے اندھے پنے سے اس نے آپ کے جو دوسرے آدمی کی غلامی اختیار کی اور یہ تین چیزیں جو جوہر تھے اس کے جو جواہرات تھے کوہری داشت والی نظر خباؤ جم کیا ان لوگوں نے حکمرانوں کے پیروں میں آپ کے جو ہے اس کو بیانی میں نے کبھی ایک کتے کو دوسرے کتے کے سامنے سجدہ کرتے نہیں دیکھا اقبال کہتے ہیں لیکن میں نے انسان کو دوسرے انسان کے سامنے سجدہ کرتے دیکھا تو دیکھ رہے ہیں آپ افکار اقبال میں مسائل صرف تشخیص کے نہیں ہیں بلکہ درمان بھی کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ وہ شکوے ہے اقبال کے افکار اقبال اس پندرہ اٹھارہ بیس منٹ میں بتایا نہیں جا سکتے لیکن اقبال نے کہتیا کہ گلا جو کیا افکار اقبال میں ڈوب کے نکلنا ہے روح ہو جسم کا جو مسئلہ ہے اقبال کہ یہی آدم ہے سلطان بہر و بر کا کہوں کیا مانجرہ اس بے بسر کا اس اندھے کا میں کیا بتاؤں نہ خود بھی نہ جہاں بھی نہ خدا بھی یہی شہکار ہے تیرے ہنر کا تو جب یہ کہتے ہیں کہ نہ انسان خود بھی نہیں ہے مارکہ روح و بدن کیا ہے سب سے پہلے انسان کو اپنے آپ کو بنانا ہے آپ جانتے ہیں کہ اقبال نے صرف گفتگو نہیں کی ہے اقبال نے بتایا ہے کہ دیکھو شاہد اول شعور خیشتن خیشرا دیدن بنور خیشتن اگر تم چاہتے ہو اس مارکے میں سرخ روحو اگر تم چاہتے ہو کہ اس کو شکست دو تو سب سے پہلے خود سازی کرو خود سازی ایسی کرنا ہے اپنے محاصبہ کرو اپنے وجدان کی روشنی میں شاہد اول شعور خیشتن خیشرا دیدن بنور خیشتن اس کے بعد آئے گا شاہد ثانی کیا ہے شاہد ثانی جو ہے اب جو ہے خیشرا دیدن بنور دیگری آپ اپنے آپ کو جانو کہ تخی عابدی آپ کتنے پانی میں ہیں لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں دنیا اور حمسائے میں آپ کی کیا عزت ہے جب یہ دو چیزیں ہو جائیں شاہد ثالث شعور ذات حق خیشرا دیدن بنور ذات حق اس وقت آپ طریقت میں شریعت میں آپ اسلامی طریقے میں آپ کو دیکھنا پڑے گا تو جب جا کے آپ خدا تک پہنچ سکو گے تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ خودسازی اہم ہے ہم لوگ بہت آسانی کے ساتھ دوسروں کے ساتھ افکار اقبال جو ہے زیادہ تک کیونکہ اقبال مسلمان ہے کیونکہ اقبال ایک خوم سے تعلق رکھتا ہے جو برے صغیر سے ہے اگرچہ کہ وہ برہمن زیادہ ہو اگرچہ کہ وہ آشنا ہے آپ کے جو ہے روم و تبریز ہو لیکن اقبال پہلے یہ کہتے ہیں ہمارے مولموں کو ہمارے مولویوں کو ہمارے مدبروں کو ہمارے دانیشوروں کو ہمارے عدیبوں اور سیاست مداروں حکمرانوں اور شاعروں کو سرسید کی آپ جو ہے وہ سید کی تربت سے آپ دیکھ لیجئے کہ مدعا تیرا اگر دنیا میں ہے تعلیم دیں ترک دنیا خون کو اپنی نسکلانا کہیں وَا نَا كَرْنَا فِرْخَ بَندِي کے لیے اپنی زبان چھپکے ہے بیٹھا ہوا ہنگا میں محشر وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تحریر سے دیکھ کوئی دل نہ دک جائے تیری تقریر سے ہمارے ہمارے جو شاعر ہیں جن کو اقبال نے کہا پاک رکھ اپنی زبان تلمیز الرحمانی ہے تو تلمیز الرحمانی ہے ہمارے شورہ ہمارے عدبہ ہمارے پاس جو عدب میں دہشت گری چل رہی ہے ہمارے پاس علمہ اقبال پر ابھی آپ نے سنا کہ ہمارے روح روان اقبال ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ تین سو لوگ آپ کے جو ہے جائن ہوئے تھے تین سو لوگ تین کروڑ لوگ جائن ہونا چاہیے اقبال کی روشنی میں ہم اسی پر خوش ہیں کہ تین سو لوگ جمع ہوتے ہیں یہ ایک ایسی دریا ہے یہ ایسا آپ کے جو ہے سات سو سال کے بعد مولانا روم کے بعد اگر کوئی آیا ہے تو وہ مولانا اقبال لاہوری ہے کروڑھا لوگوں کو چاہیے کہ اس سے استفادہ کریں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مدبر ہے اگر سیاست مدار ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم کو آپ کے اپنے وہ شیر ہوں یا تحریر ہوں یا گفتگو ہو یا تقریر ہو یعنی سونے والے کو جگہ دے شیر کے ایجاز سے ہم لوگ جگہ رہے ہیں ہم لوگ آپ کے جو ہے تو اقبال کا جو مسئلہ ہے اللہمہ اقبال جو بات کر رہے ہیں جو قرآن مجید کو اپنا مرکز بنا کے گفتگو کرتے ہیں دیکھئے نکل سن نے جیسا اللہمہ اقبال خوم سازی اور اس کے ساتھ فرض سازی سکھ سے پہلے اس کے بعد خوم سازی اور اس کے بعد انسان سازی کیونکہ درندے تو رہیں گے اس وجہ سے کہ یہ جو ہے جب سے دنیا بنی ہے یہ ظلم اور یہ کیا کہتے ہیں شیطانی خوت ہمیشہ ساتھ رہے گی لیکن اقبال نے دیباچے سسرار خودی میں ایک خوبصورت جملہ لکھ دیا کہ میرا مقصد اسلام کی وقالت نہیں ہے بلکہ میرا مقصد ایسے معاشرے کی آپ کے تشکیل ہے یعنی میں جب توحید کا مسئلہ اٹھاتا ہوں اقبال کہتے ہیں جب لا الہ الا اللہ کہتا ہوں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ وہ ایک سجدہ جو سے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اور وہی سجدہ ہے لائق احترام کرے سارے سجدے جو تجھ پر حرام تو اقبال جو ہیں یہ جو یونائٹن نیشن بنی ہے اس سے خوشحال نہیں ہے یہ تو خونخاری ہے حوص نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوے انسان کو اخوت کا بیان ہو جا محبت کی زبا ہو جا تو افکار اقبال میں محبت ہے افکار اقبال میں بھائی چارگی ہے اخوار افکار میں افوت ہے اور اسی وجہ سے آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ یہ جو ہے آپ کے زمانہ باتو ناسازت تو بہ زمانے ستیس حدیث بھی خبر آنہ اگر زمانہ تیرے ساتھ نہیں چل رہا ہے تو زمانے کے ساتھ وہ مارے کا اگر ہے تو مارے کا اگر جیتنا ہے تو اس سے جنگ کر اس وجہ سے کہ غلامی میں نہ کام آتی ہے نہ شمشیریں نہ تدبیریں جو ہو تو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں یہ ذوق یقین کے لیے جو ہے فکر اقبال کا جلسہ ہو رہا ہے ہمارے ذہنوں کو آپ کے جو ہے ایک قسم کا چیلنج ہو رہا ہے کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تخضیریں تو اقبال نے بتایا ہے کہ جو ہے مارے کے جسم و روح میں آزادی اس وقت حاصل ہوگی جب محکوم محکوم نہ رہے انسان اس وجہ سے آزاد کی رگ سخت ہے مانند رگ سنگ محکوم کی رگ نرم ہے مانند رگ تاک محکوم کا دل مردہ و افسردہ و نومید آزاد کا دل زندہ و پرساز و تربناک تو اقبال کا جو کلام ہے اقبال جس طریقے سے ہم کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ممکن نہیں محکوم ہو آزاد کا ہمدوش وہ بندہ افلاق ہے یہ خاجہ افلاق بنانا چاہتے ہیں ہم کو آپ کے کیا کہتے ہیں اس عبادت سے رکھنا کرتے ہیں اسی وجہ سے تو اقبال نے پوچھا تھا رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے وہ دل وہ عارضو باقی نہیں ہے نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے تو آج کا جو اجلاس ڈاکٹر اقبال آپ کے ڈاکٹر خمر اقبال کر رہے ہیں اور آج کل جو ہمارے یہ صدور اور ہمارے جو مہمان خصوصی اور دوسرے افراد اس میں شرکت کر رہے ہیں وہ اتی وجہ سے جمع ہوئے ہیں وہ تو کیا تھا وہ آزاد وہ دل کیا تھا وہ دل وہ عارضو باقی نہیں ہے وہ دل بیدار دل تھا اللہ ماہ اقبال کی زبور اجم میں پڑھ لیجئے ساتھ شیر جو دعا ہے ساتھوں شیر اللہ ماہ اقبال کے مستجاب ہیں نہ اس میں اپنی دولت کے لیے اپنی شہرت کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنی عمر کے لیے کسی کی دعا نہیں کی دعا کی تو اسی فکر اقبال کی دعا کی کہ میرے مالک میری دعا کو میرے اس سہلاب فکر کو تو چھوٹی چھوٹی مہریوں اور نالیوں میں مد بہا اسے صرف پنجاب اور پاکستان اور برسغیر تک مت رکھ بلکہ اس کو دنیا کے تمام حصوں میں پھلا دے تو تخیاب دیا آپ کے ساتھ پندرہ ہزار کلومیٹر پر بیٹھا ہوا آج علامہ اقبال کے بارے میں بات کر رہا ہے ان کی دعا مستجاب ہوئی ہے تو وہ دعا جو ہے اس کے لیے کہتے ہیں اپنے جوان کو کہ چیتے کا جگڑ چاہیے شاہی کا تجسس ایسی آسانی طریقہ سے نہیں ہو سکتی آپ کو چاہیے کہ تاخل کریں آپ کو چاہیے کہ تحمل کریں آپ کو چاہیے کہ توقل اللہ کریں یہی تو میسیج ہے اقبال کا کہ کس طریقہ سے مگر تاخل ضروری ہے کر سکتے ہیں کر بلبلو تعووز کی تقلیز سے توبہ بلبل فخت آواز تو نوجوانوں کو جس طریقے سے کہا کہ بپیر رومی رہ رفیق رہ ساس کیوں کہا اقبال رومی سے کیوں جڑے ہوئے ہیں اس وجہ سے جڑے ہوئے ہیں کہ شاعر انسانیات اقبال کیوں آپ کے بے دل سے اور خسرو سے جڑے ہوئے ہیں اقبال کیوں آپ کے پوری طریقے سے تو وہ چیزیں جو یہاں پر ملتی ہیں اقبال نے فارق کر دیا کہ بتا دیا کہ اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احساب سفال ہنس سے مینہ و جام پیدا کر تو یہ اقبال خوش نہیں ہے اقبال کی جررت دیکھئے کہ لا الہ کہنے والا منکر حق پیش ملہ کافرس جو انکار کرے ملہ کی نظر میں کافر منکر خود پیش من کافر طرق اقبال کی یہ جررت ہے کہ اقبال فرماتے ہیں کہ کافری بیدار دل پیشے سنم ایک کافر بیدار دل کے ساتھ اپنے بت کے سامنے بہ بہ دینداری کے خوب تندر ہنم اس مسلمان سے بہتر ہے جو کعبے میں سو رہا ہے تو میں اپنی گستگو کو تمام کر رہا ہوں کیونکہ لوگوں سے سننا ہے لیکن علامہ اقبال کا ذکر جو ہے آپ کے ایک تو عشق محمد اور ایک آپ کے قرآن مجید اس قرآن مجید کے بارے میں کہتے ہیں کہ تیرے زمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا کشاہ ہے نا آپ کے جو ہے رازی نا صاحب کشا یہ تفسیریں کچھ کام نہیں کریں گی اس طرح سے قرآن پڑھو جس طرح کہ خدا نے تمہارے سینے پر تمہارے دل پر آپ کے جو ہے اس کا کیا ہے اور اس کے بات سے کہتے ہیں اگر تُو چاہتا ہے کہ اسلام پر مسلمان رہے کے سے نیست ممکن جزب قرآن اس وجہ سے کہ حامل رحمت للعالمین ہے تو حضور کی جو محبت ہے اقبال نے نہیں بتایا یہی تو افاقی ہے اقبال نے نہیں کہا اقبال کہتے ہیں کوئی بھی اس دنیا میں اقبال نے نہیں کہا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مہتاج نہ رہے بلکہ کہا کوئی شخص اس دنیا میں نکتہ اسلام کا نکتہ اصلی یہی ہے اس کی علاوہ کچھ نہیں ہے اس وجہ سے کہ حضور رحمت مسلمان تو ہے لیکن رحمت للعالمین ہے کہ محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ وفا کے معنی جب عربی یہ تیسے حرفی لفظ آتا ہے سیرت کی آ جاتی ہے اس میں پورے آپ کے جو ہے وہ اخلاق وہ مولم اخلاق وہ مکارم اخلاق کہ حاتم تائی کی بیٹی جب اسیر ہو کے آتی ہے تو چون نبی نا جو نبی بے پردہ دید جیسے ہی حضور نے خاتم تائی کی بیٹی کو بے پردہ دید اپنے جو ہے کسی صحابی سے نہیں کہا کہ اس کو چادر اڑھائے چادر خود ہوئے ہوں چشید اپنی چادر نکال کر حضور نے اس کے سر پر اڑھا دی اس کے پاس اخبال ایک تر لیتے ہیں ہم لوگ ہم مسلمان اس حاتم تائی کی بیٹی سے زیادہ ننگے ہیں پیش اخوام جہان بی چادری ہم لوگ اخوام جہان کے سامنے بی چادر ہو چکے ہیں تو وہ اخبال یہ بتاتا ہے کی محمد سے وفات تو ہم تیرے ہیں تو یہ حضور کی گفتگو اور آج جو کرپشن کا مسئلہ چل رہا ہے رشوت خاری کا لقمہ حرام کا مسئلہ چل رہا ہے اگر کسی اردو شاعر نے اگر کسی فارسی شاعر نے اگر کسی حکیم الامت نے اس پر گفتگو کی ہے تو حضرت اخبال ہیں جو کہتے ہیں تاندونی نکتے اقل الحلال برجمع زیستن گردن ملال ستہون ہمارے ملک ہیں ہر جگہ کریکشن چل رہا ہے اخبال کہتے ہیں جب تک کہ لقم خلال کا خون تمہاری رگوں میں نہیں دوڑے گا تم کوئی کام نہیں کر سکو گے تو یہ جو حقائق ہیں یہی فکر اخبال ہے اور یہی خودی کے نگے باہ کوہی زہرناف وہ نان جس سے جاتی رہے اس کتاب تو اخبال آپ نے کہا ابھی خمر بھائی آپ نے بتایا کہ کل پوری تو اخبال نے خواتین کے حقوق پر جو گفتگو کی ہے وہ انیس تو چار کا دیکھ کریں عورتوں کی تعلیم پر سب سے دیادہ توجہ کی محتاج ہے مرد کی تعلیم فرد کی تعلیم ہے لیکن عورت کی تعلیم ایک پورے خاندان کی تعلیم ہے عورت حقیقت میں تمام تمدن کی جڑ ہے اخبال کہتے ہیں عورت کو تعلیم سے محروم رکھنا قوم کے آدھے حصے کو جاہل رکھنے کے مترادی ہے اور اس حالت میں کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی اخبال کہتے ہیں عورتوں کے لئے مذہبی تعلیم ضروری ہے اور اخبال آگے بڑھ کر کہتے ہیں ماں اور بیوی دو ایسے پیارے لفظ ہیں جن میں تمام مذہبی اور تمدنی نیکیہ پوشید ہیں اگر ماں کی محبت میں حب وطن اور حب قوم ہے تو بیوی کی محبت اس کا آغاز ہے میں گفتگو کو اپنی ایک منٹ میں ختم کر رہا ہوں اس کے بعد سے کہتے ہیں عورتوں کو یہ نمائش اور یہ بدن کی آپ کے نمائش میں یہ حسن کی آرائش میں مت رہے اگر حضور کی بیٹی فاطمہ کی طرح سے پنہ ہو کر رہے گی تو جانتی ہے کہ تیرے تو اپنے بچوں کی پروریش ایسی کرے گی جیسے شبیر کرتے ہیں بس آخری زندگی سے ساڑھے تین مہینے پہلے اقبال نے جنوری نائنٹین تھیٹی ایٹ کو ایک پیغام دیا وہ پیغام یہ ہے جو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کل رات اقبال نے لکھا اس کے کچھ اقتباسات پر گفتو تمام کہتے ہیں علامہ اقبال کہتے ہیں یہ ہے ایکم جنوری انیس سو اٹیس سال نو کے پیغام میں انگریزی میں لکھا اس کا اردو ترجمہ آپ کو ہر جگہ مل جائے گا انسان اگرچہ کہ اسرار فطرت کی نخاب کشی اور تقصیر فطرت میں حیرت انگیز کامیابی حاصل کیے لیکن اس تمام ترخی کے بوجود اس زمانے میں ملکیت کے جبر و استعداد نے جمہوریت خومیت اشتراکیت فستاتیت اور نجانے کیا نخاب اور رکھے ہیں ان نخابوں مثال پیش نہیں کہہ سکتا جن نام نہ مدبروں کو انسان کی خیادت اور حکومت سمرد کی گئی ہے وہ خورزی صفاقی اور زیردست آزادی کے دیو ثابت ہوئے جن حاکموں کا فرض یہ تھا کہ اخلاق سادی کے نوامی سے آلیہ کی حفاظت کریں انسانوں کو ظلم کرنے سے صرف اس لیے کہ وہ اپنے مخصود گروہ کی ہوا و حوص کا سامان بہم پہنچا سکے انہوں نے کمزور خوموں پر تسلط حاصل کرنے کے لیے ان کے اخلاق ان کے مذاہب ان کی معاشرتی روایات ان کی عداب و انوال پر دست تطاول دراز کیا پھر ان میں تفرخات ڈال کر ان بدبختوں کو خون اور برادر کشی میں خوریزی اور برادر کشی میں مسروح کر دیا تاکہ وہ غلامی کی افیون سے مدھوش و غافل رہے اور استعمار کی جنپ چکچاپ ان کا لہو پیتے رہے اس جبرو ظلم آخر جملہ اس جبرو ظلم اس استحصال وہ استعداد اور اس تفاقی غارتگری کا سبب سامرجیت اور استعماریت ہے جو اشتراکیت قوم پرستی اور جمہوریت وغیرہ کے نخواب اڑ لیتی ہے جب تک اس دامنہ جمہوریت اس ناپاک قوم پرستی اور ظلیل ملوکیت کی لانتوں کو مٹایا نہ جائے گا جب تک جغرافیائی وطن پرستی اور رنگ و نسل کے اعتبارات کو نہ نہ ہوں گے یہ ہے میرا حکیم امت کا گفتگو یہ ہے ہمارے اقبال کی روشنی تو اب آپ بتائیے کیا کروڑھا انسانوں کو دنیا کے اقبال کی اس کلام کی ضرورت اس روشنی کی ضرورت اس اسی وجہ سے تو اقبال نے کہا تھا کہ میں یہ اپنے درمندہ کاروان میں یہ ظلمت اگرچہ کہ ایک چھوٹی سی شما بھی اندھیر کو مٹا سکتی ہے تو جب تک کہ اقبال ہمارے ساتھ ہیں ہم انشاءاللہ پوری دنیا کو مشرق محبت کی اخوت کی خوریت کی آزادی کی اور انسان سازی کی تاکہ یہ مارک جسم و روح کو ہم پوری طریقے سے مزین کر دنیا کے سامنے پیش کر سکیں آج پنجاب کے لوگ آج آپ کے اس خطے زمین کے لوگ اس عظیم حکیم الحمد پر جتنا بھی فخر کریں کم ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ماشاء اللہ الحمد اللہ ڈاکٹر سید تقی عبدی صاحب مار کا روح بدن پیش کے حوالے سے گفتگو ماشاء اللہ آگے بڑھے گی نئے نکات ہمارے سامنے آئیں گے میں شرقہ اور مقررین کی توجہ اس طرف ضرور دلوانا چاہوں گا بلکہ جسارت کروں گا کہ دو تین اشار ہم اگر دیکھ لیں اس سلسل میں جو اس نظم میں پیش کی ہیں علامہ نے بڑھ بلوچ ہے وہ نصیت کر رہے اپنے بیٹے کو اور یعنی اپنے بیٹے کے توصد سے علامہ اقبال اس بڑھ بلوچ کے حوالے سے خود مخاطب ہیں تمام نوجوانوں سے تو ہماری تقریب میں اساتذہ ماشاء اللہ زادہ تر موجود ہیں جن کا تدریس سے تعلق ہے پڑھانے سے تعلق ہے تو یہ ضرور ہم نے کچھ رہنمائی لینی ہے آپ احباب سے ضرور کہ علامہ نے جو کچھ کہا تھا کیا اس پر عمل ہم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں یا نوجوان نسل تک وہ پیغام پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہیں طور پر یہ پیغام نوجوانوں تک پہنچایا جا سکتا ہے میں چونکہ آج میزبان کا کردار ادا کر رہا ہوں ورنہ سید تقیی عبدی صاحب نے جس جوش و خروش اور جذبے کے ساتھ علامہ اقبال کی حقیقی تصویر پیش کی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ یہ یہ پیغام ہیں جو نوجوان نسل تک پہنچنے چاہیے تو خود بخود اس مارکہ روح و بدن میں روح کو کامیابی ہوگی روحانیت کو کامیابی ہوگی ہمارے دین کو کامیابی ہوگی تو بڑا بلوچ اپنے بیٹے سے کہہ رہے اصل میں اور علامہ تمام نوجوانوں سے کہہ رہے ہیں کہ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش کتا 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 اتار کے بارے جی اب بتائیے ذہن آواز آ رہی ہے ٹھیک چلی چلی یہ ٹھیک ہو گیا یہ اصل میں ڈیوائس کا مسئلہ ہوتا ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمہ کا خسارہ اور اخلاص اعمل مانگ نیا گان کو ہن سے شاہ چے عجب گرب نوازند گدارہ یعنی نوجوانوں سے یہ کہا جا رہا ہے میں مقصر طور پر یہ بات ارز کر رہا ہوں تاکہ ایک ہم راستے کا تعیون کر لیں اور اس راستے سے کچھ لے کر اٹھیں یہاں سے کچھ فائدہ ہو جو نوجوان بھی سن رہے ہیں تین چیزیں کہیں کہ ایک تو روح و بدن کا مارکہ جو ہے وہ عزل سے جاری ہے اور آج کل پھر تہذیب نے اپنے درندوں کو اُبھار دیا ہے کیا آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ درندے بڑھ سرے پیکار ہیں اور ہم ان کا شکار ہو رہے ہیں اور دین ہاتھ سے کہیں جا تو نہیں رہا ہمارے ہمارے کالجز میں ہمارے یونیورسٹی میں ہمارے سکول میں ہمارے جو مارکہ ہے روح و بدن کا اس میں ہم حضیمت کا سامنا تو ہمیں خدا خاصتہ نہیں کرنا پڑ گا اور کیا خسارے کی تجارت تو ہم نے نہیں کر لی ہے دین کو ہاتھ سے دینے تو نہیں لگے یا دے تو نہیں رہے اور اخلاص عمل بزرگوں سے مانگنے کا کہا ہے علامہ اقبال نے تو یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا آج بزرگوں کی طرف نوجوان راغب ہوتے ہیں یا اسادزہ اور رہبر اور رہنما اور کالج پرنسپل ہیڈ ماسٹر اور وائس چانسلرز میں آخری بات کروں انتہائی معذرت چاہتا اس کے بعد میں صرف نام پکاروں گا کیونکہ میرا یہ فریضہ بنتا ہے کہ نوجوان بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں کہ ایک راستے کا ہم تعیون کریں اور کچھ سوالات سامنے لے آئیں ان کا جواب دیا جائے تو ہمارے وائس چانسلرز ہمارے پرنسپلز ہمارے اسادزہ کیا نوجوانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ دین حاصل سے دے کر اگر محاذ کھڑا کر لیا گیا ہے جو لوگ بزرگوں کا نام لے کر غلط حرکات کرتے ہیں ان کی غلط حرکات کی بنا پر بزرگوں کو رگیدہ جاتا ہے اور ان سے نوجوان نسل کو دور کیا جاتا ہے اور دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ ہم نے ضرور آج کی اس معفل میں دیکھنا ہے اور آپ سے رہنمائی لینی ہے سب کے سامنے ہیں ہم سب ایک فیملی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک خاندان ہیں ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ یونیورسٹیز میں کالیجز میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیسے کیسے آخری بات میں کرتا اس بات پھر دو رات ہوں دین ہاتھ سے دیکھ کر اگر آزاد ہو ملت کیا یہ دین کا کوئی شائبہ ہمیں یونیورسٹیز میں نظر آتا ہے کہ کیسے کیسے اشار پر وائس چانسلر صاحب سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں جس کے بارے میں علامہ نے کہا شیخ مکتب ہے ایک امارت گر جس کی سنت ہے روح انسانی شیخ مکتب ہے ایک امارت گر جس کی سنت ہے روح انسانی تو کیا روح انسانی کی میمار بنے ہوئے ہمارے سازہ اور وائس چانسلر یا نہیں اگر نہیں تو اس کی کیا وجوہات ہیں اور کس طرح سے ہم روحوں کے میمار بن سکتے ہیں یا روحوں کے میمار پیدا کر سکتے ہیں میں گزارش کروں گا بزم فکر اقبال سیال کوٹ کے صدر ڈاکٹر آمیر اقبال سے کہ وہ بالکل مقصر طور پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش ڈاکٹر آمیر اقبال سیال کوٹ سے آمیر 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 آرہی 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 آرہ فکر اقبال کی توسیر کے لیے پہلے دو میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا کہ ایک اتنی آلہ قسم کی کام پرسنس جل ہے اس کا احتمام کیا پھر ڈاکٹر تطیابی صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ اپنی وصوفیات میں سے وقت نکالا اور آج یہاں ہمیں کچھ سکھانے اور سمجھانے کیلئے موجود ہیں بہت شکر گزار ہوں اور ساتھ ہی ہمارے ذمہ داران موجود ہیں رفیقی صاحب ہیں اور ملیت زمان تارک صاحب ہیں کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں جہاں تک آج کے موضوع کا آپ نے انتخاب کیا ہے بڑھے بلوج کی نصیحت کے حوالہ سے تو ماشاءاللہ وقت کی ضرورت کے این مطابق آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن دیش کہہ زیب نے پھر اپنے درندوں کو اکھارا تو اس میں سب سے پہلے جیسے دیگر اشار کا آپ نے حوالہ بھی دیا اور یہ دیکھیں اس میں کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگو دو میں پہناتی ہے درویش کو تاجے سرے دارہ اور پھر افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تکبیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ یہ افراد کی تربیت تو ایک حوالہ سے ہی ساری ساری بات ہے جتنے آپ عظیم لوگ بیٹھے ہیں تو میں تو طالب علم نہیں کی حیثیت سے بات کروں گا اقبال نے جگہ 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 اپنا پیغام دیا ہے جب اقبال نے اپنے بچے جاوید کو خد لکھا اسے بتایا جس کا اپنی صاحب نے بھی پیش کیا ہے اس کے اختتام پر انہوں نے کہا کہ میں شاہ خطاق ہوں میری غزل ہے میرا سمر میرے سمر سے پیدا کر تو اس طرح در اصل اقبال کے اپنے افکار اپنے نظریات جو ہیں وہ جگہ جگہ دیکھے جا سکتے ہیں جن سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے جب اقبال نے اگرچہ ایک جگہ اقبال نے پریشانی کا ذکر بھی کیا لیکن وہ اقبال کی جو نظم ہے جس کا پہلا شیئر پریشانی کے عالم میں ہے آخر میں مگر اقبال نے گھر کے لیے پیغام دیا کہ ایسا گھر عطا کر جس میں آگر لوگ قیام کریں دراصل قیام کا مقصد یہ ہے کہ چاہتے یہ ہیں کہ لوگ آگر فکر اقبال سے استفادہ کریں تو ہمارا جو علمیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم صحیح طور پر فکر اقبال سے استفادہ نہیں کر رہے حالانکہ فکر اقبال آپ جانتے ہی ہیں کہ اقبال کا مطالعہ حیرت فارابی سے کم نہیں اور نغمہ نو نو بہار کی طرح نشات انگیز ہے اور دوسری طرف قلب نظر کے لیے سوز استفادہ سرچشمہ بھی ہے اور ان کے شیری تاثرات ان کی گزرگاہ سرود سہر کی راہ کے احتشام بھی ہے اور مزی سامین قاری کو ہر مطالعہ میں مقام شعب کی نئی آگئی مؤثر آتی ہے اس لیے مطالعہ اقبال جو فکر اقبال کی اور اقبال صحیح انداز سے اس کا مقہوم حاصل کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے اور باقی نہیں بات اسادز اقرام کی تو اسادز اقرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اس مقام پر جس مقام پر وہ موجود ہیں وہاں طلبہ کو صحیح طور پر اقبال فہم اقبال فکر اقبال کی تفہیم سے صحیح طور پر روشنات کرائیں یہ فکر اقبال کو صرف کافیے سے کافیہ ملا کر اشار پیش کرنے والا معاملہ یہ چھوڑ نہیں اس کا کچھ اچھا تاثر نہیں ہے اب عالم بالا میں بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ محمود وہ بھی ایاز کو کونیا مار رہا ہے اور صفحوں میں پوچھا بھئی میں تو لکھ چکا ہوں کہ محمود بھی کہہ رہا ہے بھئی وہ تو تم نے کافیہ سے کافیہ ملا دیا وہ ہوا اسی لیے کہ کسی نے سمچھائے ہی نہیں ہے کہ محمود کا مقام کیا ہے صرف کافیہ سے کافیہ ملا کے باتیں بتا دی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج فکر اقبال وہ لوگ تقریروں میں اور جناب ادھر ادھر بڑے اشار اس لیے بہتر یہی ہے کہ اثارت اکرام صحیح طور پر اہم اطوال اور طلبہ کو بھی صحیح طور پر انجام دے اور محبود 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 چاہوں گا اگر جب بات سخت بہت زیادہ شکریہ محبود اقبال صاحب کا اور اس طور پر اگر بہت زیادہ شکریہ بہت وعلیکم اسلام ورحمت اللہ بہت شکریہ ڈاکٹ صاحب بہت شکریہ بری کیوں لگے گی آپ کی بات یہ تو بزم فکر اقبال کاتری کے کار یہی ہے اور اکثر ہم یہ شیئر پڑتے ہیں ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق تو صاحب بات ہم نے کرنی ہے پھر ہی کچھ برف پگھلے گی یونیورسٹیوں سے اور کالیجز سے اور ایسے اشار جو ہیں ان پر وائس چانسلرز اور صدر شعبہ اردو سبحان اللہ کہنا چھوڑیں گے اور کچھ خدا کا خوف کریں گے کہ یونیورسٹی کے اندر کس قسم کے اشار پڑھے جانے چاہیے مولانا الطاف سین حالی نے تو ڈاکٹر تکی عبدی نے بہت کام کیا ہے مولانا الطاف سین حالی پر بھی ماشاء اللہ اور زین صاحب آواز آ رہی ہے میری آپ تک جی سر بالکل آ رہی ہے جی تو مولانا الطاف سین حالی نے اس وقت مقدم شیعر و شاعری لکھا تھا اور اس قسم کی بے حدہ شاعری سے لوگوں کو باہر لے کر آئے تھے اور اکبر علابادی جیسے اور اقبال جیسے شورہ پیدا ہوئے اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آج یونیورسٹیز میں شعبہ ہائی اردو کو کیا ہو گیا کہ پھر عجیب قسم کے لڑکوں کو عجیب عجیب قسم کے شیر جو ہیں وہ سامنے لے کر آ رہے ہیں یعنی ایسے بھرے اور ایسے بے حدہ شار تو لکنو میں بھی نہیں تھے اس دور میں جیسے آج لکھے جا رہے ہیں بہرحال روح و بدن کا یہ مارکہ ہے دیکھیں کہ اس میں کوشش ہم کر رہے ہیں کہ روح کامیاب ہو اور لیکن اس کے لئے کوشش ہم نے جاری رکھنی ہے انشاءاللہ مزوان ہونے کے ناتے میں ڈاکٹر خورم یاسین صاحب اور ڈاکٹر محمود الینجم صاحب سے درخواست کروں گا کہ انتہائی مقصر انداز میں اپنی حاضری لگوائیں تاکہ ہم مہمانوں کی طرف بڑھیں ڈاکٹر خورم یاسین بزم فکر اقبال پاکستان کے صدر ہیں ان سے گزاریش ہے کہ آج کے موضوع پر انتہائی مقصر طور پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں ساتھ میں برگیڈی وحید وزمہ تاریخ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ ان کا مقام تو ظاہر ہے کہ آخر میں بنتا ہے لیکن انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ شاید کچھ انہیں کام ہو زیادہ دے رہے تو اگر وہ ہمارے ساتھ رکھ رہے ہیں پھر دو زمہ تاریخ صاحب سے میں نے پوچھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ اگر رہیں گے پھر میں انہیں بعد میں بلواؤں ورنہ پھر پہلے ہم کی گفتگو سن لیں زین صاحب دیکھئے ڈاکٹر صاحب موجود ہیں جی موجود تو ہے مگر مائیک میوٹ ہوں کا اچھ چلے ڈاکٹر خورم یاسین صاحب فرمائی جی اسلام علیکم سر ورحمت اللہ جی سر آرہی جی آپ کی آرہی ہے بات کیجئے جی بہت زیادہ شکریہ سر آپ نے ایک موقع فرحم کیا کہ میں چند باتیں کر سکوں آپ سے اجازت چاہوں گا ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ روح اور روحانی طور پہ ہماری جو بلندی ہے اور اس کو جسم کی ساتھ ملا کے چلنے کا معاملہ ہے یہ تو تھوڑا سا مشکل نظر آتا ہے دور حاضر میں کیونکہ ہمارے مسائل بہت تیزی کے ساتھ بتل رہے ہیں اسر حاضر کے مسائل ہیں یہ وہ والے مسائل نہیں رہے جو آرٹیفیشن ٹیلیجنس سے پہلے کے دور کے مسائل تھے جو سوشل میڈیا کے دور کے پہلے کے مسائل تھے تو اس زمین میں میں صرف یہ ایک ہی بات کر کرنا چاہوں گا کہ ہم روح کے مسائل اور روح اور بدن کی یک جائی یہ چکہ ہمارے لئے اس چیزوں کا سہارا لیں کیوں نہ ہم ایسے ہی ٹولز کا سہارا لیں جو کم از کم ہمیں فکری طور پر بلند کریں تو نماز قرآن روزہ عبادات جتنی بھی عقائد جتنی بھی ہمارے پاس پہلے سے تعلیمات موجود ہیں ان کے اوپر کاربند رہے کہ ہم آگے بڑھیں اس سلسلے میں آرڈیفشن اٹیلیزنس نے دنیا بھر میں کام کیا ہے میرا اس کے اوپر تجربہ کچھ نہ کچھ بڑا ہے پچھلے چھ سات مارس میں اس کے ساتھ کام کر رہا ہوں تو آپ دیکھئے کہ ہم فکر اقبال کی ترویج میں اور وہ لوگ جو ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم سے دور جا رہے ہیں ہم ان کے لئے اس ٹولز کا پوزٹیف استعمال کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ میں چند مسائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے ہماری روح اور بدن کے مارکے کے اندر جو مسائل ہیں وہ بڑھ رہے ہیں ایک بات تو یہ کہ آپ اپنی مرضی کی کوئی بھی کوئی بھی چہرہ وہ مرد کا ہے یا عورت کا ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس پر ویڈیو بنا سکتے ہیں اس سے آپ بات کر سکتے ہیں اور یہ تک کر سکتے ہیں کہ رفیق آگانہ لطا کی آواز میں گوا دیں تو جب اس قسم کے ٹولز ہمارے پاس موجود ہیں تو آپ مجھے معلوم ہے کہ ہمارے بچے یا بچی ہیں جو ہیں ان کے تنہائی کے عالم جو قصرت ہے وہ کس طرح سے گزر رہی ہے دوسری جانج میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے لئے کتابیں پڑھنا اور عقائد کے حوالے سے روحانی حوالے سے اور عبادات پر کاربند رہنا یہ بھی تھوڑا سے مشکل نظر آتا ہے تو اس زمین میں ہمیں بہت سولت مہی کر رہی ہے اور ہم وہ کتابیں جو ہمارے پاس موجود ہیں ان کے اوپر بہت سارے چھوڑے کلپس بنا سکتے ہیں ان کے اوپر ہم ڈیزائن تیار کر سکتے ہیں جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں آٹیفیشن اٹیلیجنس بلکل فری آف کاسٹ ہمارے پاس اس آٹیفیرز ہیں جو اس کے اوپر وہ امیج جنریٹ کر سکتے ہیں کل میں نے علامہ اقبال رامت اللہ کے حوالے سے ایک امیج جنریٹ کیا تھا جس کے اندر فلسطین کے حوالے سے منظور فکر کر رہے ہیں فلسطین پہ ایک حملہ ہوا ہے بم گر ہے اور علامہ اقبال بیٹھے یہ سوچ رہے ہیں اور اس پر شیئر لکھاتا تھے تو آبا وہ تمہاری مگر تم کیا ہو تو ہم یہ سارا کام کر سکتے ہیں اچھا میں سری بات آٹیفیشن ٹیلیجنس کے حوالے سے اس خصوص اس لئے کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرا ایک مضمون شیئر ہوا تھا ریسرچ گیٹ کے اوپر آج سے تین ماہ پہلے اور جو اس کی انٹرنیشنل ویور ہیں جو حقیقی انداز میں جنہوں نے اس کو پڑھا دون لوڈ کیا تو تعداد سات سو کے جنس کے استعمال سے دنیا کو پہنچا سکتے ہیں اب چونکہ کتاب کو پڑھنے کے بجائے لوگ سٹیٹس کو دیکھنا آسان سمجھتے ہیں اب چونکہ ایک کتاب کو پڑھنے کے بجائے دو یا ڈھائی گھنٹے کی فلم دیکھنا تین یا چار منٹ کا ویڈیو کلپ دیکھنا جو فقر قرآن مجید میں بھی موجود ہے اور علامہ اکبال رحمت اللہ نے بھی پیش کی ہے اس کے اوپر ہم ویڈیو جنریٹ کریں اس کے اوپر ہم آڈیو جنریٹ کریں ہم ایسا بہت سارا کام کر سکتے ہیں اور جس سے یہ کہ وہ لوگ مادیت کی طرف بڑھ رہے ہیں بہت تیز رفتاری کے ساتھ اور جن کو روکنا بظاہر ہمیں ممکن نہیں آتا رور بدن کے مارکے کو ہم کم نہیں کر پاتے تو کیوں نہ ہم ان جدیر ٹولز کے ذریعے ان سب چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اور کم کرنے کی کوشش کریں ہم ان مسائل کو کم کرنے کی کوشش کریں اور بالخصوص فقر اقبال کی ٹرانسلیشنز اور قرآن مجید کے وہ آیات جو اثر حاضر کی این ضرورت ہیں اور وہ خدشات وہ مسائل جو ہمارے نوجوان وخزین میں مرزا انجینئر جیسے لوگوں کو لے کے پل رہے ہیں اور ان کے بیس بس لاکھ ویور ہیں اور آپ کو استعمال کرتے ہوئے جو ہمارے پاس ہزاروں کے تعداد میں کتابیں ہیں جو ہمارے پاس ہمارے اقوالیات کے یا دیگر جتنے بھی بزرگ ہیں یا دین کے جو ہمارے اسلاح ہیں کیوں نہ ہم اقوال کو ملفوضات کو ہم بہتر انداز میں سوشل میڈیا پہ اٹیشنل بدلنے کی کچھ کچھ کوشش کریں باقی یہ کہ یہ جو مار کا ہے فقر کا اور عمل کا یہ تو دین پہ دوری دین سے دوری کی وجہ سے ہیں اور دین پہ عمل کی بنا تو یہ ختم نہیں ہو سکتا میں بس یہ ہی ایک گزارش کرنا چاہتا تھا ایک گزارش اور کرنا جاؤں گا کہ اس زمن میں جو جس طرح جنریشن کے سوفٹیرز ہیں وہ مجھے ان کے کمانڈ ہیں اور جو ٹرانسلیشن کے سوفٹیرز ہیں اور بہترین انداز میں کام کر رہے ہیں اس کو پر الحمدلللہ میں بہت سارے تجربات کر چکا ہوں اور انٹرپیشن جو ہے ہمارے پاس اس کا بڑا خوبصورت محاکمہ بھی کرنے کی صلاحی ترکتے ہیں تو ہم نٹشیل میں کم وقت میں کم چیزوں کے ساتھ اپنا یہ کام بڑے اترجی پر سکتے اور جو ساری دنیا ٹک ٹاک کے ساتھ اور سوشل میڈیا کے ساتھ ہم اس مار کے کوئی کرتے ہوئے انشاءاللہ اس پہ بھی کام کرتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں آپس میں اور انفرادی طور پر تو ظاہر ہے کہ کافی لوگ اس والے سے کام کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا میں گزارش کروں گا بس میں فکر اکبال پاکستان کے مرکسی نائب صدر محمود علی انجم صاحب سے اور انہیں مبارک بات بھی پیش کروں گا کہ پچھلے ان کی کتابوں کے اوپر انہیں تین چار ماشر ملے ہیں اور بزم کا شعبہ اشارت اور پچھلے اڑھائی تین سال کے اندر متعدد بہت اچھی کتابیں بزم کی طرف سے چھاپ چکے ہیں ڈاکٹر محمود علی انجم انتہائی اختصار کے جناب سیدہ اور میرے اساتذہ موجود ہیں اس بزم میں اور ان کی موجودگی میں کوئی بات کرنے سے بہتر میں سننا چاہتا ہوں اور ان کے اعلیٰ افکار سے مستفید ہونا چاہتا ہوں تو میں ان سے دعاوں کی درخواست کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں تا کہ میں زیادہ حارج نہ ہوں ان کے اور سامین کے درمیان بہت شکریہ آپ نہیں کچھ فرمائے نا ناراض تو نہیں ہو گیا آپ ویسے ناراض ہوتے نہیں آپ کی موجود میں رفیقی صاحب ہیں میں کیا بات کروں اس لیے میں تیرا سننا چاہتا ہوں اور آپ دیکھ روح انی مسارت ہو رہی ہے اتنا ہی ماہر جو موضوع ہے وہ بھی روح کے حوالے سے ہے تو دو تین منٹ کے اندر ضرور ضرارز کر دیں اب میں نے شیر وہ پڑھ دیا رفیقی صاحب کو بھی معلوم ہے شروع سے میں پڑھتا آئے ہوں ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق یہ ہی رہا ہے ازل سے کہ ڈاکٹر خورم یاسین نے تو ابھی آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ کی بات کر دی آئی ٹی کی بات کی اس کے ذریعے لیکن اس میں نیٹ کی کیا ضرورت ہے کہ شعبہ اردو شعبہ اسلامیات اور پرنسپل صاحب اور وائس چانسلر صاحب جو روحوں کے میمار ہیں شیخ مکتب ہے ایک امارت گھر جس کی صنعت ہے روح انسانی یہاں پہ کیا ضرورت ہے آئی ٹی کی اور کمپیوٹر کی کہ ایسے بے ہدا مشاعر ہونے سے وہ روکیں اس کے لیے تو کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ کی ضرورت نہیں ہے یا پھر کس نے جینز کری ممنوع پہنو اچھی لگتی ہو اس پر یہ دیکھتے ہیں چیزیں سنتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اپنے بیانات میں روکنے بھی کوشش کرتے ہیں میں یہ ارز کر رہا ہوں آج کی کانفرنس کا یہ موضوع اس لیے رکھا تھا تھوڑا سا تو ان لوگوں کو یہ بتائیں کہ کچھ خدا کا خوف کریں اگر ماں باپ آنکھیں بند کیوں ہوئے ہیں تو آپ کے پاس بچیوں کو بھیجا جا رہا ہے وہاں آپ ایسے الٹے سیدھے اور انٹ شنٹ قسم کے بے حدا شاعر بلوا کر انہیں کیا سنواتے ہیں اسے کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے اور کس طرح سے یہ کام ہوگا وہ جو عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی خاقی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے یہ کانفرنس کر لینے سے اس شیر نسل کا ان کالیجز میں یونیورسٹی میں بیڑا غرق کیا جا رہا ہے انہیں دین سے دور کیا جا رہا ہے ان کے بدن کو بیدار اور روحوں کو خابیدہ کیا جا رہا ہے ہم کیا لاحے عمل اختیار کریں کیسے انہیں جا کر بتائیں سمجھائیں کیا ان سے ملاقاتیں کریں اور صاف طور پر وہ گسنے بھی نہیں دیں گے ویسے کالیجز میں یا دوبارہ نہیں آنے دیں گے کم از کم کہ کیا طریقہ ہے اس کا یہ جو بے شرمی بے حیائی اور بے حدگی شروع ہے نوجوان نسل کے اس میں سر علامہ اخبار رحمت اللہ نے اور بزرگوں کے امام پر ظاہر ہے کہ یونیورسٹی جی سر علامہ اخبار رحمت اللہ نے جہاں تصور خودی دیا ہے انسانی شخصیت کا مکمل تصور ہے اسلامی ذابطہ حیات کے مطابق تو وہاں انہوں نے روح کے تقاضے پورے کرنے اور بدن کے تقاضے سمجھنے اور پورے کرنے کی تعلیم دی ہے جب ہم اپنی خودی مستحقم کریں گے ظاہر باطن کا فرق ختم ہوگا کول اور فعل کا تضاد ختم ہوگا تو ہمارے اخلاق بھی بہتر ہوگے اور پھر اس طرح کی باتیں نہ سننے میں آئیں گے ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں علامہ اخوان نے جیسا شکوہ میں جواب شکوہ میں آپ نے منظور اور منطوب تحریروں میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے تمام مسائل کی بنیادی وجہ لا دینیت ہے دین سے دوری اور دین کو سمجھیں گے دین کے تقاضے سمجھیں گے تو دنیا کے زندگی کے ساتھ آخرت کے زندگی بھی پیش نظر رکھیں گے بدن کے تقاضے پیش نظر ہیں رزق حلال کمانے عبادت ہے تو روح کے تقاضے بھی پیش نظر رکھنا ہوں گے کہ ہمارا دل مردہ نہ ہو جائے کہ زندگی اسی کے زندہ ہونے سے عبادت ہے تو جب ہم روح اور بدن کے تقاضے سمجھیں گے اسلامی سپیرٹ کے مطابق ہم وہ تقاضے پورے کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم اپنی اصلاح کر پائیں گے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دیکھیں آرمی سطح پہ ففٹی سیون کے قریب اسلامی کنٹریز ہیں اور فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے کانفرنسز ہو رہی ہیں احتجاج ہو رہے ہیں اور کوئی بھی مطلب ایسی مثال سامنے نہیں آئی جسے ہم کہہ سکیں کہ وہ اسلامی جذبہ جہاد کا عملی اظہار ہے سوائے اہل فلسطین کے جو فیس کر رہے ہیں تو یہ جو مجموعی صورتحال عالم اسلام کی یہی ہماری انفرادی صورتحال ہے یہی ہماری سماجی صورتحال ہے اور یہ خرابی ساری دین سے دوری کی وجہ سے ہیں لیکن علامہ اخبار رحم تو اپنے روح کے تقاضے پورے کرنے کے لئے تحجد گزار تھے نبی کریم پہ درود و سلام بیٹھے تھے قرآن حقیم سے ان کا اتنا گہرہ تعلق تھا کہ روح قرآن سے وہ آشنا ہوئے اور ہمیں بھی انہوں نے آشنا کرنے کی کامیاب کوشش کی لیکن ہم جو ان کے فالوار ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے راستے پہ چالتے ہوئے جو کہ اسلامی سپیرٹ کے این مطابق ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ روزانہ کی بنیاد پہ ہر لمحے کی بنیاد پہ مضبوط سے مضبوط تار کریں اور پھر اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ معاشرے کی اس راہ کے لیے بھی کوشش کریں جیسے علامہ نے اجتماعی خودی کا نام دیا ہے تو بات تو عمل کی ہے میں ایک منٹ اور لوں گا کہ میں بہت سی محفلوں میں شامل ہوتا ہوں جیسے فکر اقوال کے احوالے سے ہی میں ایک محفل میں شامل ہوا وہاں عمل سے زندگی بانتی ہے جنت بھی جہنم بھی بڑی باتیں ہوئے زور دار مقالع ہوئے نماز اثر کا وقت گیا کوئی بھی نہیں اٹھا نماز کے لیے نماز مغرب کا وقت گیا کوئی بھی نماز کے لیے نہیں اٹھا اور پھر میز بان چائے پی رہے ہیں خوش گپیاں کر رہے ہیں انہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ چائے کا کپ ہم نے دائیں ہار سے پکڑ کے بسم اللہ پڑ کے پینا ہے جب بائیں ہار سے آپ بتائیں کہ یہ جو ہماری رہنمائی کر رہے ہیں آپ بھی اس کے انشاء گواہ ہیں اس میفل کے تو آپ بتائیں کہ یہ تو ہماری صورتح حال ہے کہ ہم باتیں ہی کر رہے ہیں نہ اپنی اسلام پہ توجہ ہے نہ حقیقی سپیرٹ آف اسلام پہ ہماری نظر ہے تو یہ بہت ہی شرمندگی کی بات ہے علامہ اکبار رحمت اللہ نے جن خرابیوں کو نشان دیں ملہ اور صوفی میں کی میرا خیال ہے کہ وہ خرابیاں ہم جیسے اکبار شناسوں میں موجود ہیں تو ہم کیسے رہنمائی ہمیں چاہیے کہ پہلے اپنی اصلاح کریں پھر ایک اسلامی سپیرٹ کے مطابق آگے پڑھیں اور دوسروں کو بھی لے چلیں بلکل بلکل آپ نے درست بات کہی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن یہ ظاہر ہے کہ ہمیں ضرور اس پہ سب کو سوچ نا ہوتی ہے علامہ کے خلاف تو اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور بات کرتے ہیں ضرور اور عالمی اقبال شناسی جو ہے اس پر بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور پچھلے ڈیڑھ دو ماہ کے اندر ما شاء اللہ سوشل میڈیا پر اڑھائی سو کے قریب دو سو سے پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک میں لکھی گئی ہیں ان کو روش راست بہت اس کے لیے پہشات کا اظہار کیا جا رہا ہے تو آج کے موضوع پر گفتگو فرمائیں گے ڈاکٹر اجاز الحق اجاز صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے مدوو کیا محترم جناب ڈاکٹر عبدال روف رفیقی صاحب جناب ڈاکٹر برید عطمان تارک صاحب ڈاکٹر تقیابدی صاحب آج کے موضوع کو جان بہت اہم موضوع ہے اس کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ اقبال کا بنیادی تو تہذیب کا تصور ہے وہ کیا ہے تو یہ ایک گہرہ تصور ہے اور اس کو ہمیں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تہذیب کیا ہے کیونکہ اس کا تعلق ہمارے ٹاپک سے ہے اور جو روح اور بدن کا جو مارکہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے کیونکہ یہ تہذیبی ایک جنگ ہے اور یہ اس کی بات یہ ہے کہ ہمیں اس کا زیادہ ادراک نہیں ہے علامہ کے نزدیک تہذیبی حرکیات کو جو ہے وہ علامہ صاحب اس کو خود مقتفی یا مکان کی بنیادوں پر اسطور نہیں کرتے پہلی بات تو یہ ہے جیسا کہ عام ایک تہذیبوں کا جو تصور ہے آج کل جو رائج ہے اس کے بجائے وہ اسے علوہ اور تخلیقی سرگرمیوں کے سمر کے طور پر دیکھتے ہیں ان کے نزدیک کسی تہذیب کا اخلاقی اور روحانی جوہر ہی اس کی اصل شناک مفضے کرنے والی سب سے بڑی قوت محرکہ اور قوت فائلہ ہے اقبال کے نزدیک تہذیب ایک مکان کی سرگرمی یا عمل نہیں بلکہ ایک روحانی اور باشور نامیہ ہے ایک نامیتی کل ہے جو ڈیویلپ کرتا ہے یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ جب کوئی تہذیب ان کے اقبال جو سمجھ دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب کوئی تہذیب خدا اور آخرت جیسے تصورات کو بے دخل کر دیتی ہے اور اقلاقیات کی بنیادیں مطلق قدائی احکامات کی بڑائے اضافی اقلی بنیادوں پہ استوار کرتی ہے تو اس کے پاس ہر درندگی کا دیواز موجود ہوتا ہے اقلی طور چونکہ اقلاقیات کو اضافی قرار دے دیا گیا ہے اور اس کی جو مطلق بنیادیں ہیں اور اس کی عالمگیر تہذیب جو ایک گلوبل سیولائزیشن جس کو ڈیویلپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک مہیب مشین کے تقاضوں کے مطابق دھالی جا رہی یعنی کہ یہ ایک مشین ہے چاہے وہ آج اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو فیکٹر ہے وہ شامل کیا جا رہا ہے مگر بہرحال یہ ایک مشین ہے جس میں روحانی اقدار کا کوئی گزر نہیں ہے فلاسفہ نے جب اخلاق کو مذہب سے کاٹ کر اس کی بنیاد انسانی عقل پر اور خاص طور پر نٹشے نے جب یہ کہا کہ یعنی خدا مر چکا ہے جب یہ نعرہ بلند کیا تو اس کی بنیادیں اخلاق سے کٹی ہوئی طاقت پر استوار کر دی تو درندگی کی وہ فصل دراصل اس نے اس طرح سے بھو دی جس کا پھل آج ہم کھا رہے ہیں پلسطین میں برپا وحشیانہ درندگی اسی مادیت پرستانہ تہذیب کی زائدہ ہے اور اپنا ایک اقلی جواز پیش کرتی ہے مادیت پرست مغربی تہذیب کا سفر تہت انسانی پاتال کی طرف جاری اوساری ہے اور اقبال اس دور میں انسان کو اس پاتال تک جانے سے روکنے والی سب سے توانہ اور موثر آواز ہیں وہ ایک ایسی دنیا کی طرف ہمیں بلاتے ہیں جو بے حص اور بے ضمیر مشین نہیں بلکہ روحانی اور جمالیاتی احساسات و جذبات سے لبریز ایک دنیا ہے یہاں پر ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ نٹشے کا خدا تو مر چکا ہے وگر اقبال کا خدا زندہ ہے اور اقبال ہمیں اسی خدا کی طرف رجوع کرنے کا بار بار درست دے رہے ہیں جب نٹشے نے خدا کی موت کا اعلان کیا تھا تو اس کے کچھ عرصے بعد ہی انسان کی موت کا بھی اعلان کر دیا گیا تھا اقبال کسی مرے ہوئے انسان کو اپنے اعجاز مسیحائی سے زندہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا دل جو جدید تحزیب نے پتھر کا بنا دیا ہے اسے دوبارہ زندہ کرنا پڑے گا تو کینیڈا کے عظیم فلسکری چارز چیلر نے کہا تھا اسی لیے کہا تھا اس نے بہت گہرہ متعلیہ کیا کہ اقبال ای ہمیں اقبال کا اثر نو متعلیہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے پاس دنیا کے بہت سے دکھوں کا حل موجود ہے اقبال نے اپنے چھٹے خطبے کے آخر میں کہا تھا اثر حاضر میں انسانیت کو تین چیزوں کی ضرورت ہے نمبر ایک کائنات کی روحانی تعبیر نمبر فرد کی روحانی آزادی اور نمبر تری انسانی معاشرے کو روحانی اساس پر ارتقاء پذیر کرنے والے عالم گیر اہمیت کے کا انکار نہیں کرتے اور جو پرانا ایک مسئلہ چلا رہا ہے بوڈی مائن ڈوالزم کا اس کو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے حل کیا ہے اور یہ کوئی تضاد نہیں ہے مگر اصل بات ہے مادہ پرستی کی اور روحانیت کی تو جب ان کے خیال میں مادہ جب تک روح کے تابع نہیں ہوتا یعنی یہ اصل سوال ہے کہ اس میں بالا دس کون ہے مادہ یا روح تو یہ بھی ایک سوال پرانا سوال ہے تو اقبال یہ سمجھتے ہیں کہ مادہ جب تک روح کے تابع نہیں ہوتا دنیا اسی طرح درندگی اور وحشت کا رکس جاری رکھے گی معصوم بچوں پر میں جکڑنا چاہتا ہے وہ اس درندگی پر کہا کہے لگاتی رہے اور کہا کہا فشار رہے اقبال بار بار ہمیں ایک روحانی نصول این کی طرح بلاتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ انسانیت کو اس وحشت اس نراج اس درندگی سے بچانا چاہتے ہیں آج ہمیں جرم زعیفی کی سزا مرگ مفاجات کی صورت میں مل رہی ہے اقبال روحانی قوت کو فوقیت دیتے ہیں اور مادی قوت کو اس کے تابع رکھنا چاہتے ہیں امت مسلمہ اپنے سب سے بڑے اساس حمیت سے آج محروم ہو چکی ہے ہماری نجات اقبال کے بتائے ہوئے اسرار خودی اور رموز بے خودی کو سمجھ نے اور ان کو اپنانے میں ہے اقبال کے نزدیک وجود کا جوہر خودی ہے خودی کا جوہر عشق ہے اور عشق کا جوہر وحدت ہے خودی ایک لا متناہی تقلیقی فیلیت ہے جو مسلسل روحانی مقاسد کی تقلیق کرتی ہے اور روحانی نصب العین رکھتی ہے کائنات انہی تقلیقی پیلیتوں کا ایک نظام ہے ایک نامیاتی کل ہے جو اپنی نحاد میں روحانی ہے اس لیے خدا انسان اور کائنات ایک روحانی رشتے میں بندے ہوئے ہیں جب تک ہم اقبال کے اس فلسفے کو نہیں سمجھ لیتے اس وقت تک اپنے وجود کا حق ادار نہیں کر سکتے بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاء اللہ آپ نے انتہائی مقصر مگر انتہائی جامع انداز میں آج کے موضوع کا احاطہ کیا اور حقیقت یہی ہے جو آپ نے بیان فرمائی ہے بہت شکریہ صاحبان صدارت سے پہلے درخواست گزار ہوں اور بہت شکر گزار ہوں اپنے مہمان کا جو ایران سے ہمارے ساتھ شامل ہیں دکٹر علی بیات استاد ہیں میں ان سے بلا توقف گزارش کروں گا کہ آج کے موضوع پر اپنے خیالات پر اظہار فرمائے دکٹر علی بیات ایران سے بسم اللہ الرحمن الرحیم استاد محترم دکٹر تقیابی صاحب جناب دکٹر قمر اقبال صاحب محترم صدر وزم فکر اقبال دکٹر ارجاز الحق اجاز صاحب می بہن دکٹر زیب نصف سرویہ صاحب و دیگر تمام احباب و محمار که خدمت میں سلام عرض کرتا اون یه جو موضوع دنیا که پر مرکی روح و بدن پیش می دکٹر اگر تغییر اگر 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 نصف یه جو موضوع که پیش نظر ایک خاص بات کی طرف کی توجه مفضول کرنا چاہتا موضوع که اینیی مسلمانون کی یا حالت هست که اون که حاتم اون که دل مه شعار مصطفی موجود نهی جب شعار مصطفی موجود نهی تو اون که ها رمز بقا بی قائب ہے تا شعار مصطفی از دست رکت قوم را رمز بقا از دست رکت یه شعار مصطفی جو ہے هم از که شریعت مصطفی بی که سکتے ہیں اور حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم که جو شعار ہے لا الہ الا اللہ یعنی مسلم جو ہے از اکتراس ناگاه بنه هن اور از که چوردی هن اونانه چوردی هن مسلمانون هن تو اس لیه این که ها رمز بقا قائب ہے اور اللہ مقبال نه از که حل کلیه فرمایاتا گر تمی خواهی مسلمان زیستن نیست ممکن جوزب قرآن زیستن تو حل کیا ہے که مسلمانون کی بقا کلیه وہ جانا اس رمز کو مدر نظر رکنا ہے اور وہ رمز قرآن میں پشیده ہے قرآن کریم میں پشیده ہے قرآن کے ساتھ منسلک رہیں گے قرآن کو پڑھیں گے ابھی خیال دکٹر تقیابزی صاحب فرما رہے تھے کہ قرآن کو یوں یک مسلمان کو یعنی پھڑنا چاہیے کہ جیسا اس پر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے نہ کہ تفسیروں کے مدد سے نیست ممکن جوزب قرآن زیستن اور مسلمان قوم جو ہیں فی زمان نام اور فی زمان علام اقبال جو ہے علام اقبال که زمانه میں و رشده وحدت چو قوم از دست داد صد گره بر روی کار ما فتاد یکی وستره هوا ہے که انکه ها اتحاد و اتفاق قتم ہوگیا ہے اور ایسترها کی گرهیں اون کی زندگی میں آگهی ہیں ما پریشان در جهان چون اختریم حمدم و بیگانه از یک دیگریم هم دنیا میں ستارونگی تراب بکره پره ہیں کبی حمدم اور کبی اکثر هم بگانا ہیں ابی ابی بات و رایی تی که دنیا میں دین مسلم ممالک ہیں لیکن هر ملک جو ہے اپنی مسائل میں سرا الجا ہوا ہے که آجکل جو فلسطین میں جو حالات ہیں صرف هم بات کرتے ہیں اور عملی طور پر کچھ نہیں کر پاتے ہیں وہ فرماتے ہیں باز این اوراغ را شیرازه کن باز آین محبت تازه کن مسلمان ملک و ممالک کو آین محبت سے اتفاق و اتحاد حاصل ہو سکتا ہے اگر محبت کا آین پر نافذ ہوگا تو یہ بکره ہوئے شیرازه جو ہے جو مسلمانوں کا شیرازه پکر گیا ہے وہ پھر دوبارہ پیوستہ ہو سکتا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے که هم اپنی نسلی و نجادی بر طریق کچھ هرده نیست از روم و عرب پیوند ما نیست پابند نصب پیوند ما همه استراک باتون کچھ هرده هر که پابند پا در بند اقلی موجده است بیخبر از لمیولد است اسم قرآن کریم یعنی شیر معلم اقوال قرآن کریم سوره الحجرات میں موجود سوره کی طرف شراف فرمایا ہے که هم نے آب لوگوں کو شعوب و قبائل میں باند دیا که ایک دوسرے سے پہچانے جائیں تو انکه بغیر اگر شعوب و قبائل که بارے میں اور خیال رکھا جائے تو یه قرآن کریم کی روز مردود ہے و جو سرکرگا وہ اس بیخبر ہے هنوز از بند آب و گل نرستی تو گویی رومی و افغانی هم من تو اسپرس بی باطن به حتویی ہے من موجود ملومه وقت بی بزرگیاه من چند ایک اور دو تین اور شعر پارکه اون که فارسی اشعار پارکه اون که مفهوم اسلام که پرچم که تل نیچه همه جماحونا شاییه اپنے سامان دوسروں کی دکان سے تو خریدتا ہے تو خریدتا ہے علم کو دوسروں سے اخص کرتا ہے جبکہ علم کے سامان تری دانشگاهوں میں پہلے سے موجود ہیں تو جب یہ اس بات کا اور اس کمی کا اور اب اس دولت کا پتا چلے گا تو مسلمان جو ہیں وہ اپنی خودی کو پہچان لیں گے اور اپنے آپ سے دوسرین اقوام مسلمان ممالک کی اتحاد سے سب مسلمان جو ہیں اپنے مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہو جنگے بعض مسلم از شراغ غیر سوخت مسجد او از شراغ دیر سوخت از سواد کبه چون آهورمی ناوک سیاد پہلویش دارید یه آخری شعر جو ہے که لمقوالنس شعر مسلمانوں کو ایک آهوس تشبیح دیه که همه ملوم هن که سواد کبه میں جو بھی پناہ لے گا تو کوئی اس کے لیے اسے یعنی اس کو اس موجود کو چاہ انسان ہو چاہ جانور ہو اسے موت کا شکار ہونے کا خطشہ نہیں ہوتا لیکن جب که وہ نواحی کبه سے باہر جائے گا تو وہ اس کے موت کا باعث بنے گا اور سیاد که تیغر اس کے پہلوم ہے و تر جائے گی مرا خیال جو ہے اور علم اقوالی که انہا چاہتے ہیں که مسلمان اس وقت دنیا میں اس لیے خار ہو رہے ہیں ان پر دشمن اس لیے مسلط ہیں که وہ سواد کبه سے دور ہو گئے ہیں اسلامی تعلیمات سے قافل ہو گئے ہیں جناب بہت شکریہ میں اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا ایک بات میں صرف یارس کروں که هم دانشگاه تهران میں بی ایکی سطح میں اور ام ایکی سطح میں با قاعدت اورپر اقبالیات کو پرحاتے ہیں اور الحمدللہ مجھے یه فخر حاصل ہے که اتارا سوال سے میں ہی اقبالیات کو پرحاتا ہوں اقبال فہمی کی کوشش کرتا ہوں اور اس طرح که محافظ میں شریک ہو کر مجھے مزید اقبالیات سیکنے کا مقاملتا ہے میں آپ کا مشکور ہوں که آپ نے مجھے اس خوبصورت علمی کانفرنس میں دعوت دی بہت شکریہ ماشاءاللہ بہت شکریہ داکر صاحب آپ کا که آپ نے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ اس کانفرنس میں شریک ہوئے اور اس کانفرنس کو بین الممالک کانفرنس پر مانے میں ہماری بھرپور مدد کی بین القوامی میں ڈاکٹر رفیقی اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ ایک ہی قوم ہے جن کے درمیان یہ کانفرنس ہو رہی ہے تو بین الممالک میرے خیال میں زیادہ بہتر رہے گا اس کے لیے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ شامل رہی ہے آپ بزم فکر اقبال میں ہمارے ورس اپ بروپ میں بھی شامل ہوں تاکہ آپ کو یہ سرگرمیاں معلوم ہوتی رہے ہیں اور ہمارے ساتھ آپ انشاءاللہ اس بغیرہ میں شامل ہوتے رہے ہیں انشاءاللہ اپنا نمبر ضرور انہائد کیجئے نمبر ضرور انہائد کیجئے گا جی ان کے پاس موجود بھی ٹھیک ہے گروپ میں ہم شامل کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ایکٹیوٹیز کا پتہ چلتا رہے گا اور ہمارے ساتھ آپ شامل رہیں گے انشاءاللہ تو چلیے جی کافی ہم آگے بڑھا آئے ہیں اور اب باری ہے صاحبان صدارت کی پہلے میں درخواست گزار ہوں برگیڈیا ڈاکٹر وہی جی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آج کے موضوع پر اپنا رست نواز دیں جی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بہت شکر بزار ہوں تمام احباب کا اتنی اچھی تقاریر کے بعد جنابِ تقیابدی کی تقریف اجاز و رکھ اجاز صاحب کی تقریف جنابِ علی بیاد کی تقریف اور دیگر مقررین نے اس موضوع کا بڑے اچھے انداز سے آہتہ کی ہے اور میرا خیال ہے بہت کم بندہ اس موضوع پر کچھ کہہ سکتا ہے مزید لیکن میں جس کی طرف توجہ دلاتا ہوں ایک آج منٹ میں وہ ہے کش مکش اور اقبال کا خیال ہے کہ روح اور بدن جو ہے اس کا مارکہ جو ہے وہ ہمیشہ رہا ہے جیسے نٹشے کا ذکر ہوا ہے ابھی اور نٹشے کوئی اقبال نے اس پر افسوس کا اظہار کیا ہے اسے کوئی مردِ کامل نہیں ملا جو اس کو اس کی اصلاح کر سکتا ہے اور جیسے انہیں نے کہا ہے کہ کہ فرنگ میں ایک مجزو پیدا ہو گیا ہے لیکن افسوس کہ وہ فرنگ میں کہ اس کا نغمہ جو ہے وہ اس کی تار سے بڑھ گیا ہے اور پھر کہا ہے کہ کاش پودی در زمان احمدی تھو رسیدی برسرور سرمدی ایک کاش کے وہ حضرت احمد سرندی کے زمانے میں ہوتا حضرت مجدد کے کہ اس کی وہ اصلاح کرتے ہیں اور اس کو سرور سرمدی سے ہم کنار کر سکتے ہیں وہاں بھی انہوں نے اس کے ساتھ کوئی اس کے خلاف نہیں کہا اس کے افسوس کا اظہار کیا ہے اس کے ساتھ اور پھر جہاں تک باقی جگہوں پر اقبال کی ہے شائری میں ہم دیکھتے ہیں روح اور بدن کا تو روح جو ہے وہ عشق کی علامت ہے اور بدن جو ہے وہ خیرت کی علامت ہے علامہ نے دونوں چیزوں کو علیہ دا علیہ دا بدن اور روح کی کشمکش جو ہے اس کا ذکر کیا ہے اب میں اس پر بھی نہیں جانا چاہتا جو ہندوں کا تصور تھا مایہ کا اور آتما کا آتما کی جو مایہ کے اندر جہاں وہ بندی ہوتی تھی اور پھر وہاں سے ریلیز ہوتی تھی تو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اس روح اور بدن کی کشمکش کو سوسائیٹی پہ بھی لے آیا ہے انسان سے لے کے کہ سوسائیٹی کے اندر بھی روح اور بدن کی جو ہے وہ ڈائیکوٹمی جو ہے وہ چل رہی ہے اور بدن کی جو ڈائیکوٹمی ہے وہ بدن کا اظہار ہوتا ہے مشینوں کی شکل میں جنگ و جدان کی شکل میں کتان کی شکل میں اور روح کے جو مظہر ہیں وہ امن و آشتی ہے وہ محبت ہے وہ صوفیہ کا طریقہ کار ہے اور وہ اہلِ عشق کا طریقہ کار ہے روح اور بدن کو عشق اور عطل کے ساتھ بھی آپ وابستہ کر سکتے ہیں اور پھر دو اشار میں میں آوں گا داپٹر علی بیات اس کو بہتر سمجھتے ہیں دوسروں کی نسبت ہم سب کی نسبت میرا اپنا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ فارسی کی طرف زیادہ ہے انلامہ کی قبر کے اوپر ایک شیر لکھا ہوا ہے کہ دم مراو صفت باود فروردین کردن گیاہ روز سرشکم چو یاسمین کردن کہ میری سانسوں کو باد فروردین جو ہے اس کا اثر مل گیا ہے اور باد فروردین جو ہے فروردین آپ کو کہتے ہیں پہلا مہینہ ہے بہار کا جو باعث یا اکیس مارچ میں جس کا آغاز ہوتا ہے نوروز سے تو کہتے ہیں کہ میری سانس جو ہے ان کو نوروز کا حاصل ہے جس کی وجہ سے گیاہ روز سرشکم چو یاسمین کردن کہ جو گاس پوس ہے وہ یاسمین میرے آنسوں سے بدل گیا ہے اب فروردین کا مہینہ ایک اور دیکھا آپ فروردین کے بارے میں کہتے ہیں گر کنار آئی خزانے مند زندرنگے بہار ورنی آئی فروردین افسرد تر گردت چودے اب فروردین کو اگر آپ پڑھیں اس میں علامہ دی خدا کی ڈکشنری میں تو یہ فروردہ خواہ سے ہے فروردہ کہتے ہیں روح کو ضرور ایسٹین کے ہاں یہ کانسپٹ تھا کہ اللہ کی روح جو ہے وہ انسان کے اندر موجود ہے اور جب وہ مرتا ہے تو وہ روح جو ہے وہ اڑ جاتی ہے اور پھر وہ روح کسی اور میں جلب جاتی ہے تو بذرگوں کی جتنی بھی وہ روحانی قوتیں ہوتی ہیں وہ اس روح کا حصہ بان جاتی ہے اب یہاں پہ اقبال کا یہ ہے کہ میرا دھم جو ہے میری سانس اس کو وہ روحانیت کے اثرات عطا ہو گئے ہیں جس میں میرے پچھلے جتنے بھی بذرگ ہیں رومی ہے اتار ہے جسے انہوں نے اردو شیر میں کتنے انداز دو اشار میں کہا ہے کہ فردوس میں رومی سے یہ کہتا تھا سنائی مشرق میں ابھی تک وہی قاسہ ہے وہی آش حلاج کی لیکن یہ روایت ہے کہ آخر ایک مرد قلندر نے کیا راز خودی پاچ یہاں راز خودی جیسے انہوں نے بڑی انداز سے فرمایا ہے داکٹر اجاز اللہ اجاز نے تو راز خودی جو ہے وہ بھی روح کی ایک منیفیسٹیشن ہے جس کا انہیں ذکر کیا ہے اس شیر میں جس میں میں نے تھوڑا پھر عرض کروں گا گھر کنار آئی بہار مندند خزان مندند رنگے بہار اگر میرے پاس آجاؤ خدا کی وہ رحمت کو کہتے ہیں تو میری خزان جو ہے وہ بہاروں میں بدل جاتے ہیں ورنے آئی فروردین افسور کے تر گردد جدہی اگر نہ آؤ تو میرا فروردین جو ہے میری روحانی قوت کو بھی دیہ کا شکار ہو سکتی ہے اور دیہ جو ہے یہ گردی دسوہ مہینہ ہے سندیوں کا مہینہ پارسی میں لیکن دیہ دیو سے بھی اس کی علامت ہے ڈیول کے ساتھ تو پھر میں اس میں چلا جاتا ہوں اسی کشمکش کو ہم ان کے جعوید نامہ میں بھی دیکھتے ہیں جہاں وہ زرتوش اور اہرمن کا مقالمہ جہاں لاتے ہیں کہ جہاں اہرمن کہتا ہے عبد ارتوش کو کہ آستو مخلوقات من نولن چنئی آستو مورا فروردین من اند دے دئی اور یہاں بھی دئی کا لفظ ہے تو اقبال کو اگر ڈیپلی پڑھا جائے ان کے فلوسفی کے انداز سے تو روح اور جہاں تک بدن کا تعلق ہے بدن کا جہاں تک تعلق ہے بدن روح کے بغیر جو ہے وہ کسی کام کا نہیں رہتا پھر وہ مٹیریلسٹک ہو سکتا ہے اور پھر وہ اسی طریقے سے سیکولر نظام کے بارے میں انہوں نے کہا ہے گاڈ لیس سسٹم اور جیسے انہوں نے کہا ہے نا کہ جدا ہو دین سیاستی تو رہ جاتی ہے چنگیزی جب روح کے اثرات آپ پہ ختم ہو گئے ہیں اور آپ کسی ذات باری طالع کو جواب دے نہیں ہے تو پھر آپ چنگیز ہو جاتے ہیں تو اس کی منیفیسٹیشن بہت زیادہ ہے میں آج ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جانا جاتا کہ یہ موقع نہیں ہے ورنہ میں اس پہ وضاحت کرتا لیکن مجھے خوشی یہ ہے کہ میرے پہلے مقررین نے اس کو بڑی خوش اسلوبی کے ذات بیان کیا ہے میں انشاءاللہ اس کو کسی پورے ایک لیکچر کی شکر میں روح کے کانسپٹ کو زورویسٹن کانسپٹ اسلامی کانسپٹ روحانیت تصوف پہ پیوریفیٹیشن اور پھر مادہ اور پھر انسان اور انسان کے جسمانی جو ضروریات ہیں یا جسم کی وجہ سے جو اس کے مسائل ہیں اس کی طرف ابھی میں نہیں جاؤں گا اور میں اسی پہ اقتفاہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق اطاق کرمائے اور یہ سلسلہ جو ہے وہ جاریوں ساری رہے وَمَا لَحْنَا إِلَّا الْبَلَابُ تینکیو بیری مچ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر برگیٹے ڈاکٹر وحید و سما تاریخ دزمِ فکر اقبال پاکستان کے سرپرست اور آج کی اس محفل کے امیر گفتگو فرما رہے تھے اب میں سب سے آخر میں آج کی ستقریب کے دستدر ڈریکٹر اقبال اکادمی ڈاکٹر عبدالروف رفیقی صاحب سے درخواست ازار ہوں وہ اپنے خیالاتِ آلیا سے نوازیں ڈریکٹر اقبال اکادمی ڈاکٹر عبدالروف رفیقی صاحب عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ تمام حضرات کا تحدیل سے ممنون ہوں کہ آج کے اس اہم تقریب میں اس طالبیل میں اقبال کو بہت کچھ سننے کو نیا ملا اور کئی فکر انگیز پہلوں سے دقیق نکات کی تہ تک رسائی کا ایک بہترین موقع ملا جہاں تک آپ کے موضوع کا تعلق ہے کہ دنیا کو ہے پہ مارکہ روح و بدن پیش انتہائی اہم موضوع ہے دیکھیں جی ذرا اس شیر کے سیاہ کو سباہ کو دیکھنے کی بھی ضرورت ہے جانا تک میں سمجھتا ہوں ارمغان حجاز کے مطن میں ابلیس کی مجلس شورا کے بعد بڑے بلوچ کی نصیت ہے تو یہ جب 1933 کو حضرت اللہ مہاد سفریہ فانستان سے واپسی پہ آ رہے تھے تو دو نومبر 1933 کی یخ بستہ رات کوئٹہ میں بسر کی اور تین تاریخ کو جب وہ لاہور کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو سرزمین بلوچستان کے بے آب و گیا دشت و جبل جب وہاں سے عزرت اللہ مہاد زریعہ ٹرین گزرتے ہیں تو وہاں بلوچ سوسائیٹی کے گدان خیمے وہ مشاہدہ فرماتے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک گہری فکر اور ایک امیق سوچ کا آئیندار یہ شاہکار نظم میرے خال میں یہ اس مشاہداتی واردات کے بعد یہ تخلیق وقو پذیر ہوئی ہے اب جن مقالانگاروں نے اس موضوع پہ ایک سیرخاصل بحث کی اس کے ساتھ ساتھ حضرت اللہ مہاد جن واردات اور کیفیات سے گزرے ہیں سفر افغانستان کے دوران چائنیز ڈیلیگیشن سے مل یہ جو موجودہ دنیا کی سیپے کا تصور ہے موجودہ یہ بلکل انیس سو تینٹیس ہی میں چائنیز ڈیلیگیشن کے ساتھ ملکہ علامہ نے اسی موضوع پہ بحث کی دی اور پھر انجمن عدبیہ کابل کے زیافت میں اس کے مشمورات ان کے تقریر میں موجود ہے مشرق و مغرب کے جدید و قدیم علوم و فنون کے متعلیے مشاہدے اور تمام پیلوں کے بعد جس نتیجے پہ حضرت علامہ صاحب پہنچتے ہیں تو کوئی نصف صدی کا سفر ہے تو یہ جو نظم ہے اور یہ جو آپ نے موضوع منتخب کیا ہے یہ کماحکہو اس کا احاطہ کرنے کے لیے اس طرح برگیری صاحب نے فرمایا کہ میں اس پہ مربوط منظم انداز سے لکھنے کی کوشش کروں گا تو یہ تشنہ تحقیق ہے اور اس پہ بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے میں تمام مخالہ نگاروں کا از حد شکر گزار ہوں خصوصاً جو ڈرکٹر تقی عبدی صاحب نے اپنے مشمولات میں بارتر از گردون مقام آدم است اصل تحذیب احترام آدم است یہ روح و بدن کا جو کشمکش ہے اس کے تناظر میں احترام آدمیت کی حیثیت کو تسلیم کرنا یہ اس جدید دنیا کے لئے ایک چیلنج ہے یہ جو اقوام متعدہ ہے اس کا جو چارٹرڈ ہے اس کے جو لوازمات ہے یہ جب تک اس عظیم حقیقت سے پہلو تہی کرتے رہیں گے انسانیت مشکلات سے دوچار ہوتا رہے گا یہ روح و بدن روح کی آفاقیت اور بدن کی محدودیت یہ ایک دقیق سا استعاراتی اسلوب ہے حضرت طلابہ کا آپ بدن کے حدود اربع میں رہتے ہوئے روح کی لا محدودیت کا جو تصور ہے جس میں اگر خدا کائنات سے بدر جہا زیادہ ہے مگر قلب انسانی میں جلوہ گزین ہوتا ہے تو یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ روح کی افاقیت روح کی حقیقت وہ برطر ہے جسم کی اسائشوں سے اور جسم کے بنیادی لوازمات سے ڈاٹر کمر اقبال صاحب آپ نے تعلیمی نظام کے جو نقائص کی طرف بار بار آپ نشان دہی کرتے رہے کہ ہمارے وائس چانسلر سائیبان اور ہمارے اسادزہ اور کن کن اشار پہ کرتے رہے مجھے تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس نو نومبر کے دوران مختلف چینلز نے علامہ کے مختلف پروگراموں کو کوریج دیتے ہوئے یعنی ایک مختدر چینل جن کی ریٹنگ بہت ہائیسٹ ہے ان کا جو ہوسٹ ہے وہ غلط اشار کو حضرت علامہ سے منصوب فرماتے ہیں کتنا بڑا علمیہ ہے پھر اسی وقت میں نے پیمرہ کو لکھا کہ خدا کے لیے کم سے کم یہ میڈیا کو لگام لگا دے یہ کیا کر رہے ہیں اور یہ قوم کو کس جانب لے جا رہے ہیں تو یہ جو ہمارا نوجوان نسل ہے ان کی شومی قسمت تو یہ کہ میں سن رہا تھا جن جن لوگوں نے حضرت علامہ کے فارسی کلام سے اقتصاب فیض حصل کیا ہے یا بھی مقالات میں ان کے حوالے دیئے گئے علامہ اقبال فہمی اس وقت تک ناممکن ہے جب تک آپ فارسی دانی سے فارسی ان کے کلام سے پہلو تہی کرتے رہیں گے تو علامہ کے کلام کا حق تو آدھا نہیں ہو سکتا اور علمیہ نئے نسل کا یہ ہے کہ فارسی کے علف بے سے بے خبر ہے اور بلکہ گبرا رہے ہیں اور یہ جو ہمارے اسادزہ ہے آپ بھول جائے ان لوگوں کو جس صرف کلینڈر کو گمانے کے لئے پڑھا رہے ہیں بلکہ وہ جو ایک جنون اور عشق کے ساتھ اقبال کے بہر میں غتزن ہے اور وہاں سے جو گوہر نایاب نکال رہے ہیں قوم کو دے رہے ہیں آپ ان کو بھی دیکھ کیے ذرا تو انشاءاللہ اسی بہانے میں ایک سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اقبال اکیڈمی کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے آپ سب سے یہ التماس ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہے اور یہ آپ نے جو اقوام میں سب کے بہتری نظریات آئیڈیاز اور جتنے اقبال فہمی اقبال شہناسی اقبال کے فکر کی ترویج اور فروغ کے لیے جو جو تجویز جہاں جہاں سے دنیا کے جس جس گوشے اور کونے سے مجھے ملے گا میں خوش حمدید کہوں گا اور سرکاری سطح پہ اور جو جس طرح سے بھی ہوا انشاءاللہ سب کے ایفرٹس کو ویلکم کہا جائے گا جس طرح ڈاکٹر خورم یاسین صاحب نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے ایک نئے بحث کا آغاز کیا جو اقبال فہمی میں اقلیدی رول پلے کر سکتا ہے بالخصوص نئے نسل کے حوالے سے تو میں آپ کے اس سیمینار کے توسط سے ڈاکٹر خورم یاسین صاحب سے گزارج کروں گا کہ کبھی ہمیں زیارت کا موقع دیجئے گا ہم آپ کا دیدار کریں گے اور آپ وقت نکال کے کبھی اکیڈمی تشریف لائے آپ کے اس ایڈیا سے گو کہ ہم نے آئی ٹی کے مختلف جب سے میں نے چارج لیا ہے میں نے آئی ٹی اور ای لائبریری اور ای اکبال فہمی کے حوالے سے کئی چیزیں آگے بڑھائے ہیں جو آہستہ آہستہ میچور ہوتے جائیں گے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کبھی تشریف لائے تھا کہ آپ سے بالمشافہ نئے نئے ایڈیاز سن کے ہم کس طرح اس کا میکنیزم ڈیزائن کر سکتے ہیں اور کس طرح اس کو ایمپلیمنٹ کر کے پیکٹیکلی ہم اس کو پیش کر سکتے ہیں جتنے لوگوں نے ارکریزی کے ساتھ مقالات پیش کیے اور ڈاکٹر اعجاز صاحب اور دیگر جو ساتھی تھے بہت امدہ برگیڈیر صاحب سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ قدیم ہندومت کی تیوریز اور قدیم فارس یونان اور مغرب کے نظریات کے ساتھ اکبال کے اس ایشیائی مشرقی اور اسلامی روح کے ایک کمپیرٹو سٹڈی کے ساتھ ایک مربوط جسندہ سے ماشاءاللہ پہلے بھی کام کیے ہیں اور اس نئے کام کو جسندہ سے انشاءاللہ برگیڈیر صاحب اپنے علم اور اپنے کمال کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں ہم ان کے ان گرشات کے لئے چشم برہ رہیں گے گو کہ میری طبیعت توڑی سی بوجل تھی میں آج سفر کر کے آیا ہوں اور ناسازی طبیعت کے باوجود بھی خدا نے مجھے توفیق دی کہ آپ کے سیمینار میں آخر تک شرکت کر سکوں آپ تمام احباب کے قدردانی اور قدر افضائی کا مشکور ہوں بالخصوص ڈاکٹر کمر اقبال صاحب سے یہ التماس ہے کہ کوتابینوں کو ذرا درگزر فرما کیونکہ آلہ اہداف تک پہنچنے کے لیے ہمیں ابھی عشق امتحان اور بھی ہے انشاءاللہ حق غالب رہے گا اور پروردگار حق کے ساتھ انشاءاللہ غیب سے پروردگار مدد فرماتے ہیں اور آپ کے جو ایوینٹ سے کوویڈ سے لے کے ابھی تک جس کامیابی اور کامرانی کے ساتھ جا آپ محدود وسائل کے ساتھ لا محدود نتائج قوم کو دے رہے ہیں انشاءاللہ اس کا نعمل بدل پروردگار آپ کو ضرور دے گا جزا کر رہے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اور آپ کا مشورہ جو ہے وہ بھی سار آنکھوں پر کیونکہ مرشد اقبال بھی یہی کہ چکے ہیں نالا ہے بل بلے شوریدہ تیرا خام ابھی یہ نالا نہ پختہ ہے یہ ہم پریکٹیس کر رہے ہیں ریاض کر رہے ہیں پختہ ہو جائے ذرا تو انشاءاللہ میدان عمل میں بھی نکلیں گے میں انتہائی شکر گزار ہوں ڈاکٹر علی بیات کا جنہوں نے ایران سے ہماری سرپرستی فرمائی اور ڈاکٹر سید تکی آبدی صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کینیڈا سے ہمارے ساتھ وہ آخر تک ما شاءاللہ رہے اور اسی طرح سے ڈاکٹر اجاز الحق اجاز صاحب ڈاکٹر خورم یاسین ڈاکٹر محمود علی انجم اور ڈاکٹر عامر اقبال مخصف شاکھوں کے صدور ہیں یہ ہمارے ساتھ شامل رہے اور پسے پردہ جو رہتے ہیں ہمارے نوجوان اقبال کے عاشق جوائنٹ سیکٹری بزمہ فکر اقبال کے مرکسی جوائنٹ سیکٹری زین صاحب بہت کام کرتے ہیں ماشاءاللہ اور یہ سارا پروگرام پہنچتا ہے ان کا میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ وہ بزمہ فکر اقبال کو لے کر آگے ہیں اور ہمارے بہرابد کرنے میں جو شرکاں ہیں سننے والے ان کا بھی میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ شروع سے آخر تک ہمارے ساتھ بہت سے حباب شامل رہے تمام حباب کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا انشاءاللہ اسی طرح تقریب ہوتی رہیں گی اور ہم آپ سے استفادہ کرتے رہیں گے دعاوں میں بھی یاد رکھئے پاکستان زندہ باد جوائنٹ سیکٹری زین صاحب تقریب کے خاتمے کا اعلان کر